موسیقی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے ذریعے سے اللہ تعالی نے اسلام دین جو کہ اللہ تعالی کا واحد مقبول دین ہے ہم تک کے پہنچایا اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے روزہ جو رمضان کے مہینے میں رکھا جاتا ہے ہمارے اس کورس میں ہم رمضان کے روزے کے فضائل اور مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں روزہ اللہ تعالی کی حضور میں پیش کی جانے والی اہم ترین عبادت ہے کوئی عبادت اللہ تعالی کے ہاں قابل قبول ہو اس کے لیے دو شرطیں ضروری ہوتی ہیں پہلی شرطی ہوتی ہے کہ اس روزے کے اندر یا کوئی بھی عبادت جو اللہ کے حضور میں پیش کی جا رہی ہے اس میں اخلاص پایا جائے نیت کے اندر اخلاص پایا جائے اور دوسری چیز کی وہ جو عبادت ہے وہ اللہ تعالی نے جو شریعت اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے اس شریعت کے مطابق ہو جس کو ہم اتبا کہتے ہیں تو آسان لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی عبادت کے اللہ تعالی کے ہاں مقبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں اخلاص اور اتباہ اخلاص یعنی وہ نیت خالص و بندے کی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اس کی خوشنودی کے لیے اس کو خوش کرنے کے لیے وہ عبادت کرے دوسرا وہ عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی شریعت کے مطابق ہو ہم روزے کے اس کورس میں دونوں چیزوں پر غور کر رہے ہیں آج انشاءاللہ تعالی ہم نیت کے مسائل بھی دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد روزے کی سنتیں کیا ہیں روزے کا طریقہ کیا ہے اس پر بھی انشاءاللہ تعالی ہم گفتو کریں گے نیت سے ہم آج کے اپنی اس کورس کا آج کے اس درس کا آغاز کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ نیت کا معنی کیا ہوتا ہے نیت کا لفظ ہمارے ہماری زبان میں اردو زبان میں بھی کسرت سے استعمال ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں نیت کا معنی پہلے سے ہی موجود ہوگا نیت کا مطلب ہوتا ہے قصد کرنا ارادہ کرنا آپ اسکرین پر ہمارا جو ایک نوٹ سے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور اس کے علاوہ آپ میں سے جن لوگوں نے ریجسٹریشن اپنا کرایا ہے انہوں کو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان لوگوں نے نوٹس بھی ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر لی ہوں گے تو نغت میں نیت کہتے ہیں ارادے کو اور ارادہ کیا ہوتا ہے آدمی جب کسی کام کے کرنے کا عظم کر لیتا ہے تو اس کو نیت کہتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ نیت ایک چھپیوی چیز ہوتی ہے کیونکہ وہ دل کے اندر ہوتی ہے تو دل میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ چھپیوی ہوتی ہیں تو نیت بھی جو چھپیوی ہوتی ہے اس لئے مردو زبان میں عام طور پر کہتے ہیں نا کہ فلاں کی نیت اچھی تھی فلاں کی نیت خراب تھی یعنی اس کا ارادہ اچھا تھا اس کا ارادہ خراب تھا نیتوں کو ہم دیکھ نہیں سکتے کیوں کیونکہ نیتیں زبان پر نہیں ہوتی ہیں نیتیں دل کے اندر ہوتی ہیں تو مختلف علماء نے نیت کی مختلف تعریف کی ہے آسان سی چیز یہ ہے کہ آپ کسی کام کے کرنے کا جو پختہ ارادہ کرتے ہیں اس کو نیت کہا جاتا ہے عظم ایک کام کا آپ نے ارادہ کر لیا تو اس کا مطلب اسی کو نیت کہا جاتا ہے جو دل کے اندر ہوتی ہے اور عبادت میں نیت کیا ہوتی ہے کہ کسی کام کا اللہ کے لیے کرنا آپ نے یہ تیہ کیا کہ یہ کام آپ کریں گے اللہ کے لیے کریں گے نماز آپ اللہ کے لیے پڑھیں گے کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے روزے آپ اللہ کے لیے رکھیں گے کیونکہ اللہ نے واجب کی ہے تو اللہ کے لیے کسی کام کے کرنے کا ارادہ اس کو عبادت میں نیت کہا جاتا ہے اب ہم جب کوئی بھی عبادت کرتے ہیں ہم ویسے تو روزے کی بس منظر میں یہ بات کر رہے ہیں لیکن ہر عبادت پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ ہر عبادت سے پہلے دو طرح کی نیتیں ہم کو کرنی ہوتی ہیں ہر عبادت سے پہلے اور روزے سے پہلے بھی ہم کو دو طرح کی نیتیں کرنی ہیں پہلی نیت جس کو کہتے ہیں نیت المعمول لہو معمول مطلب کام کیا جا رہا ہے کس کے لئے کام کیا جا رہا ہے جو بھی آپ کام کرنے جا رہے ہیں جو بھی آپ عمل کرنے جا رہے ہیں آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں آپ روزہ رکھنے والے ہیں آپ حج کرنے والے ہیں آپ عمرہ کرنے والے ہیں معمول لہو یہ کام آپ کس کے لئے کر رہے ہیں آپ کو کیا نیت کرنی ہے اس میں کہ یہ کام میں اللہ کے لئے کر رہا ہوں آپ کو نیت میں آپ کی عبادت ہونی چاہیے کہ میں جو روزہ رکھ رہا ہوں وہ لوگوں کی رضا حاصل کرنے کے لئے نہیں رکھ رہا ہوں وہ روزہ دار کہلانے کے لئے نہیں رکھ رہا ہوں یا لوگوں کے تان و تشنی سے بچنے کے لئے نہیں رکھ رہا ہوں یہ روزہ میں اللہ کے لئے رکھ رہا ہوں تو نیت المعمول لہو کوئی ہر عبادت میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں یہ عمل کس کے لئے کر رہا ہوں اللہ کے لئے نماز اللہ کے لئے پڑھ رہا ہوں حج اللہ کے لئے کر رہا ہوں عمرہ اللہ کے لئے کر رہا ہوں روزہ بھی اللہ کے لئے رکھ رہا ہوں تو روزہ میں اپنی نیت کو خالص کرنا ہے کہ نہ تو دو طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں نیتوں میں یعنی ریاکاری جو ہے وہ دو راستوں سے آتی ہے کبھی بندہ روزہ دار کہلانے کے لیے لوگوں کی نظر میں اپنی امیج اچھی کرنے کے لیے روزہ رکھ رہا ہوتا ہے اپنی امیج بلند کرنے کے لیے روزہ رکھ رہا ہوتا ہے اپنی شبیح اچھی کرنے کے لیے روزہ رکھ رہا ہوتا ہے کہ لوگ مجھے روزہ دار سمجھیں اس لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں کبھی کبھی احسابی ہوتا ہے کہ بندے کو اپنی نیت جو ہے اپنا اپنے کردار کو اپنی شبیہ کو اچھا کرنا مقصود نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کی تانو تشنی سے بچنا ہوتا ہے آدمی سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں روزہ نہیں رکھوں گا چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھتے ہیں میرے پورے گھر والی روزہ رکھتے ہیں میں نہیں روزہ رکھوں گا تو لوگ مجھے روزہ خور کہیں گے تو لوگوں کی تانو سے بچنے کے لئے روزہ رکھ رہے ہیں یہ ہمارے روزے کی بچے مقصد نہیں ہونا چاہیے خالصتن لوجہ اللہ صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لئے میں روزہ رکھنا ہوں تو پہلی نیت روزے میں کیا کرنی ہے کہ میرا روزہ اللہ کے لئے میرا روزہ کوئی کلچرل روزہ نہیں ہے بس کلچر میں کیونکہ ہمارے سب روزہ رکھنے اس لئے ہم روزہ رکھ رہے ہیں دوسری نیت ہم کو کرنی ہے نیت العمل عمل کی نیت کرنی ہے کہ ہم عمل کونسا کرنے جا رہے ہیں یعنی رمضان کی روزے رکھنے جا رہے ہیں یا نفلی روزے رکھنے جا رہے ہیں یا قضاء کی روزے رکھنے جا رہے ہیں یا کفارے کی روزے رکھنے جا رہے ہیں جو روزہ رکھ رہے ہیں وہ فرض ہے یا نفل ہے تو عمل کی نیت کرنا دیکھئے عمل کی نیت کا فائدہ کیا ہوتا ہے عمل کی نیت کا مقصد ہوتا ہے دو دو چیزوں سے جو ہے نیت دو چیزوں کو دو فائدے اس کے ہوتے ہیں نیت کا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نیت جو ہے وہ عبادت کو عادت سے الگ کر دیتی ہے علماء اس کو کہتے ہیں تمعید العبادہ تمعید العبادہ عن العادہ کی ایک کام آدمی عادتاً کرتا ہے اور ایک عبادتاً کرتا ہے تو یہ کام وہ یوجولی کر رہا ہے یا وہ بطور عبادت کر رہا ہے اس میں فرق کیسے ہوگا نیت سے ہوگا مثلاً آپ دیکھئے ہم لوگ روز نہاتے ہیں کبھی نظافت کے لئے نہاتے ہیں کبھی اور مقصد سے نہاتے ہیں تو ایک ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ نظافت کے مقصد سے نہا رہے ہیں تو وہ عادت ہے آپ عادتاً نہا رہے ہیں اور ایک نیت یہ ہو جاتی ہے کہ میں یہ جو نہا رہا ہوں وہ غسل جنابت ہے پاکی حاصل کرنے کی نیت سے نہا رہا ہوں تو وہ جو عادت ہے وہ عبادت بن جاتی ہے ورنہ جو ہے غسل میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے تو روزے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عادت جو ہے وہ عبادت سے الگ ہو جاتی ہے ایک اور مثال اچھے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں روزی کے حوالے سے بہت سارے لوگ ویسے بھی فجر کے بعد بھوکے رہتے ہیں اور شاید پورا دن کام میں لگے رہے تو مغرب تک بھوکے رہ جائیں تو بھوکا رہنا کوئی عبادت نہیں ہے آپ جب یہ نیت کر لیتے ہیں کہ یہ بھوک اللہ کے لیے ہے تو اب یہ جو بھوک ایک عادت تھی وہ عبادت بن گئی اصلا بھوکا رہنا کوئی عبادت نہیں ہے پر جب آپ سوچ لیتے ہیں کہ یہ بھوک اللہ تعالی کے لیے تو بھوک کیا ہے وہ عبادت بن جاتی ہے ایسے جانور آپ زبا کرتے ہیں دنیا میں بہت سارے لوگ کافی لوگ بھی زانور زبا کرتے ہیں پر جب جانور زبا کرتے ہوئے آپ عبادت کی نیت کر لیتے ہیں تو جانور زبا کرنا جو ایک عادت ہے ایک نارمل کام ہے کیجول کام ہے وہ جو ہے وہ جو ہے وہ ایک عادت بن جاتا ہے وہ عبادت بن جاتا ہے کہ یہ قربانی بن گئی آپ نیت نہیں کرتے تو وہ زبا ہوتی آپ نے نیت کر لیا تو قربانی بن گئی تو نیت کا پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے عادت کو ایک جو آدمی عادتاں کام کر رہا ہے اس کو عبادت سے الگ کرنا تو آپ نے پہلے تو عبادت کی نیت کر لی کہ یہ جو میری فجر کے بعد جو میں بھوکا رہوں گا یہ بس ایسے ہی بھوکا نہیں رہ رہا میں یوزولی بھوکا نہیں رہ رہا میں عبادت کی نیت سے بھوکا رہ رہا ہوں عبادت کی نیت ہے میری تو پہلے آپ کو کیا کرنا ہے عبادت کی نیت اچھا اب عبادت بھی ایک درجے کی نہیں ہوتی عبادت بھی ایک قسم کی نہیں ہوتی عبادت بھی مختلف اقسام کی ہوتی ہیں تو نیت کا دوسرا کیا فائدہ ہوتا ہے تمیزو مراتی بلہاب عبادت یعنی عبادت کا مرتبہ طے ہوتا ہے آپ کی نیت سے کہ یہ کس درجے کی عبادت ہے یہ کون سی ٹائپ کی عبادت ہے مثلا روزہ جو ہے وہ آپ کا قضاء کا بھی روزہ ہو سکتا ہے کفارے کا بھی روزہ ہو سکتا ہے نظر کا بھی روزہ ہو سکتا ہے واجب روزہ بھی ہو سکتا ہے مستحب روزہ بھی ہو سکتا ہے یہ کون سا روزہ آپ رکھنے جا رہے ہیں زیر سی پتے روزہ سب ایک ہی طرح ہوگا نفل روزہ بھی ویسے ہی ہوتا ہے جیسے فرض روزہ ہوتا ہے کفارے کا بھی روزہ ویسا ہی ہوتا ہے قضاء کا بھی روزہ ویسا ہی ہوتا ہے فرق کی کونسی چیز ہے جو آپ کی روزے کو میں فرق کرتی وہ ہے آپ کی نیت کیا آپ نے نیت کیا کی تھی آپ جو ہے وہ نفل کی نیت سے آپ روزہ رکھ رہے ہیں یا فرض کی نیت سے روزہ رکھ رہے ہیں رمضان کی نیت سے روزہ رکھ رہے ہیں غریر رمضان کی نیت سے روزہ رکھ رہے ہیں آپ کی نیت سے ہی عبادتوں میں فرق ہوتا ہے ورنہ عبادت کی اپنی ظاہری حالت میں سارے روزے کی طرح کی ہوتے ہیں نفلی روزے بھی ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے فرض روزے ہوتے ہیں اور قضاء کی روزے ہوتے ہیں جیسے کفارے کی روزے ہوتے ہیں تو عبادت کی جو الگ الگ اقسام ہیں اس میں جب آپ نے نیت میں آپ سیلیک کر لیتے ہیں کہ میں یہ رمضان کے فرض روزے رکھنے جا رہا ہوں آپ کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے آپ کے دل میں یہ بات ہوتی ہے تو یہ عبادتوں میں فرق ہو جاتا ہے تو میں نے کیا بتایا آپ کو کہ عبادت کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا عظم کرنا قصد کرنا اور اس میں آپ کو دو کام کرنے پہلا کیا اللہ کے لئے آپ روزہ رکھ رہے ہیں اور دوسرا عمل کی نیت کرنا ہے عمل کی نیت میں کیا ہے دو چیزیں ہیں پہلا یہ ہے کہ عادتا میں بھوکا نہیں رہ رہا ہوں بلکہ میں عبادت کی نیت سے بھوکا رہ رہا ہوں اور عبادت میں کون سی عبادت وہ آپ کو تیہ کرنی ہے کہ یہ جو میری عبادت ہے یہ رمضان کے فرض روزوں کی عبادت ہے اب جب رمضان کے آپ اچھا نیت کہاں ہوتی ہے نیت ہوتی ہے دل کے اندر علماء نے مستقل اس بارے میں لکھا ہے کہ نیت کا محل کیا ہے دل ہے تو نیت کہاں سے کرنی ہے نیت دل سے کرنی ہے زبان سے نہیں کرنی لوگ بلتے ہیں زبان سے نیت کرنا یہ شریعت کو جانے دیں یہ لفظ زبان سے نیت کرنا یہ جملہ ہی غلط ہے یہ جملہ ہی غلط ہے کیونکہ نیت زبان سے ہو ہی نہیں سکتی ہے نیت تو دل کے اندر ہوتی ہے جیسے اگر میں بولو کہ میں نے کان سے کہا تو آپ بولیں گے کان سے کہا کیا ہوتا ہے کہنے کے لئے تو اللہ نے زبان دی ہے کان سے نہیں کہا جا سکتا یہ بالکل ویسے ہی لفظ ہے کہ میں نے زبان سے نیت کی بھئی زبان نیت کی جگہ ہی نہیں نیت کی جگہ دل ہے جیسے میں بولو کہ میں نے زبان سے سنا تو یہ جملہ ہی غلط ہو جائے گا کیونکہ زبان سننے کی چیز نہیں ہے ایسے ہی زبان نیت کرنے کی چیز نہیں ہے نیت کہاں ہوتی ہے نیت دل کے اندر ہوتی ہے زبان سے تو کہا جاتا ہے نیت جو ہے وہ دل کے اندر ہوتی ہے تو نیت کی جگہ کیا ہے دل ہے اب رمضان میں آپ کو جو نیت کرنی ہے اس میں چار چیزیں آپ کو دیکھنی ہے چار چیزوں جو ہے رمضان کی روزے کی عبادت میں چار چیزیں ہونی چاہیے نیت میں پہلی چیز پختہ ارادہ یعنی پختہ ارادہ یعنی آپ کا ایک دم پکہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں کل روزے رکھنے والا ہوں فجر سے میں روزہ رکھنے والا ہوں پکہ ارادہ ہو سکتا ہے کہ اب تشویش میں رہے رکھوں کی نہیں رکھوں آپ کو سفر پہ جانا ہے مان لیجئے اب آپ سوچیں رکھ لو نہیں رکھوں ایسا نہیں پکہ ارادہ ہونا چاہیے کہ ہاں میں کل کا روزہ رکھ رہا ہوں یقین دوسری چیز تعین وہ جو میں نے کہا آپ کو کہ یہ جو روزہ رکھنا ہے یہ الگ الگ طرح کہا ہو سکتا ہے تو آپ متعین یہ تیہ کریں کہ یہ جو میں روزہ رکھ رہا ہوں یہ رمضان کا فرض روزہ ہے تیسری چیز ہے رات ہی میں آپ کو نیت کرنی تبیت یعنی مغرب کے بعد سے رات شروع ہوتی ہے اور فجر سے روزہ شروع ہوتا ہے تو مغرب اور فجر کے بیچ میں ہی آپ کو نیت کرنی ہے آپ میں نے امان لیجی افتاری کی ایک دن کی اور آپ نے پھر سوچ لیا کہ کل بھی روزہ رکھنا ہے ختم نیت کوئی بہت الجھاؤ والی چیز نہیں بس آپ نے سوچا کہ ہاں کل بھی روزہ رکھنا ہے ہو گیا آپ کی نیت مغرب بعد آپ نے کر لی یا فجر سے پہلے آپ نے نیت کر لی فجر سے پہلے پہلے آپ کو نیت کر لینی مغرب کے بعد سے لے کر کے فجر کے بیچ میں چوتھی چیز ہے تجدید نیت کیونکہ فرض روزوں کی نیت فجر سے پہلے ضروری ہے اس لیے ہر رات میں آپ کو یہ نیت کرنی ہے کہ میں کل روزہ رکھوں گا ہر رات میں آپ کو یہ نیت کرنی ہے کہ میں کل روزہ رکھوں گا اس کی دلیلیں انشاءاللہ آگے آئیں گی زبان سے جو ہمارے ہاں نیت کی جاتی ہے اولاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زبان سے نیت نہیں ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو زبان سے نیت کرنا نہیں سکھا ہم کو روزے میں نے اس لئے شروع میں کہا کہ عبادت اللہ تعالیٰ کے حضور میں کب قابل قبول ہوتی ہے وہ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علم کی سنت کے مطابق ہو اس میں اتباع ہو الحمدللہ آپ اس کورچ میں دیکھیں گے پہلے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو بھی بات کریں گے یا تو اس کی دلیل قرآن کی آیت سے دیں گے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علم کی حدیث سے دیں گے اور کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علم کی کسی حدیث میں یہ تعلیم نہیں دی گئی ہے حتیٰ کہ ہمارے علم میں تو کوئی موضوع روایت بھی نہیں موجود ہے کہ جس میں اللہ کے نبی نے روزی کی کوئی نیت بتائی ہو جو زبان سے کرنی ہوتی ہے جیسے ہمارے یہاں پہ چلتا ہے نوائیت وانہ سوما غدن للہ تعالی من فردی رمضان وغیرہ جو الفاظ ادا کی جاتے ہیں یہ کسی منگھڑت کسی فیبریکیٹڈ حدیث سے بھی یہ الفاظ ثابت نہیں ہیں تو یہ سنت کے خلاف ہے یہ بدعت ہے دین کے اندر نئی چیز ایجاد کرنا ہے جتنی چیزیں ضروری تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دے دی اللہ کے نبی نے کچھ ہمارے لئے چھوڑا نہیں الحمدللہ کہ ہم کو بتایا نہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دین ہم سے چھپایا نہیں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہیں سکھایا کہ زبان سے بھی کوئی نیت کرنی ہے اگر زبان سے نیت کرنے میں کوئی خیر ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتا کر졌ے تو زبان سے نیت کرنا نہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے نہ صحابہ سے ثابت ہے نہ جو ہمارے عیمہ ہیں بڑے بڑے علماء ان سے ثابت ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک بڑا خوبصورت جو ہے وہ کوٹ میں نے آپ کے نوٹس میں موجود ہے وہ میں نے تحریر کیا ہے انہوں نے بھی یہ بات لکھی کہ یہ زبان سے نیت کرنے کا جو معمول ہے نہ یہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے نہ امت کے جو عیمہ ہیں علماء ہیں کبار عیمہ عربہ ان سے بھی ثابت نہیں ہے یہ بدعت سیعہ ہے ایک گندی بدعت ہے ایک بری بدعت ہے جو بہت سارے حلقوں میں جہالت کی وجہ سے دین سے ناوقفیت کی وجہ سے رائج ہو گئی ہے تو بہرحال زبان سے نیت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے کوئی ثبوت نہیں ملتا تو زبان سے نیت کرنا نہیں ہے بلکہ نیت جو ہے وہ آپ کے دل کے ارادے کا نام ہے ساتھوی چیز روزے کی نیت کب کرنی ہے روزے کی نیت علیہ میں فرمایا مَلْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا سِيَامَلَا جو رات میں ہی روزے کی نیت نہ کر لے تو اس کا کوئی روزہ نہیں ہے یہ سننہ نے صحیح کی روایت ہے شیخ علبانی نے اس کو صحیح کہا ہے تو روزے کی نیت رات ہی میں کرنا ہے اب رات کہاں سے شروع ہوتی ہے مغرب کے ازان سے رات شروع ہوتی ہے اور فجر تک کے رات رہتی ہے فجر سے صبح شروع ہو جاتی مغرب تک کے دن رہتا ہے تو رات میں یعنی مغرب سے لے کر کے فجر کے درمیان میں آپ کو نیت کر لینی کہ میں انشاءاللہ کل روزہ رکھنے والا ہوں یا رکھنے والی ہوں آٹھوی چیز قضا روزے اگر کبھی آپ رکھ رہے ہیں ہم تو اسے رمضان کے مسائل بیان کر رہے ہیں لیکن نمزان کے بعد بھی اگر آپ کو قضا روزے رکھنے تو قضا روزوں کی نیت بھی کیا ہے وہ آپ کو فجر سے پہلے ہی کرنی ہے نفلی روزوں کے بارے میں کیونکہ اجازت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی حدیثیں آتی ہیں جیسے میں نے ایک روایت نقل کی ہے آپ کی نوٹس میں وہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر پہ آئے اور خواتین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو نفلی روزے جو ہیں ان کی نیت فجر کے بعد بھی کی جا سکتی ہے مان لیے کسی دن آپ فجر کے بعد سو گئے اور زیادہ وقت تک سوتے دے گئے دس بجے اٹھے آپ نے کچھ کھایا نہیں کچھ پیا نہیں اب آپ نے اس وقت ہو گیا ہے کیوں نہ میں آج کا دن روزہ ہی رکھ لوں آپ نے نیت نہیں کی تھی لیکن آپ نے سوچا چلو نفلی روزہ آج رکھ لیتا ہوں تو نفلی روزوں کی نیت جو ہے وہ فجر کے بعد بھی کی جا سکتی ہے کسی بھی وقت میں اگر آپ نے وہ روزہ اس سے پہلے کچھ کھایا پیا نہیں ہے کوئی ایسا کام نہیں ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو آپ دن کے کسی بھی حصے میں روزے کی نیت کر سکتے ہیں کب نفلی روزوں کی فرض روزے چاہے وہ رمضان کے اندر آپ رکھیں یا بعد میں اس کی قضاء کر رہے ہوں ان کی نیت آپ کو کب کرنی ہے آپ کو فجر کی نماز سے پہلے پہلے کر لینی ہے فجر کی ازان سے پہلے پہلے آپ کو کر لینی ہے کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی رمضان کا روزہ رکھ رہا ہو یا قضاء روزے رکھ رہا ہو یا کفارے کی روزے رکھ رہا ہو یا جو حج کا فدیہ ہوتا ہے اس کی روزے رکھ رہا ہو کوئی بھی واجب روزہ اس کے دن میں نیت نہیں کی جا سکتی ہے اور اس میں علماء کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ واجب روزوں کی نیت فجر سے پہلے ضروری ہے جو نفلی مطلق نفلی روزے ہوتے ہیں ان کی نیت آپ فجر کے بعد کر سکتے ہیں باقی وہ جو مخصوص ایام کی بھی روزے ہوتے ہیں تو ان میں بھی اگر آپ کو ان مخصوص ایام کی فضیلت حاصل کرنا ہے جیسا ایام بیس کی روزہ کوئی رکھ رہا ہے یا آشورہ کا روزہ کوئی رکھ رہا ہے تو اس کی بھی نیت فجر سے پہلی کرنی ہے اگر آپ فجر سے پہلے نیت نہیں کریں گے تو مخصوص ایام کی روزوں کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا آپ نفلی روزہ اس دن لکھ سکتے ہیں لیکن آپ کو نفلی روزوں کا سواب ملے گا بہرحال تو یہ تو ہو گئی نیت کے مسائل اب ہم آگے بڑھتے ہیں نیت کر لی اب ہم کو سہری کرنا ہے سہری کے کیا فضائل ہیں کیا مسائل ہیں سب سے پہلی بات سہری کھانا مستحب ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دین کے جو ہیں وہ پانچ حکام ہوتے ہیں تکلیفی واجب مستحب مباح مکروح اور حرام تو اگر کوئی پوچھے کہ سہری کھانا کیا ہے تو ہم جواب دیں گے سہری کھانا مستحب ہے جس کو ہم سنت کہتے ہیں یعنی ایسا کام ہے جس کے کرنے پر سواب تو ملے گا لیکن اگر آپ نے وہ کام نہیں کیا تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا مستحب کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کر لیا سہری کھائیں گے سواب ملے گا انشاءاللہ لیکن اگر کسی نے سہری نہیں کھائی تو کیا وہ گنہگار ہوگا نہیں کیا اس کا روزہ نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے آپ سہری کے بغیر بھی روزہ تک سکتے ہیں سہری کھانا مستحب ہے سواب کا کام ہے اللہ نے فرمایا یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے شیخ علی البانی نے اس کو حسن صحیح کہا ہے کہ سہری کرو چاہے گھٹ پانی کیوں نہ پیلو یعنی ایسا نہیں سہری کے بغیر مت روزہ رکھو اللہ کے نبی نے تاقید کی ہے کہ سنت یہ ہے کہ سہری کرو چاہے اگر تمہارا کھانے کا من نہیں ہے تمہارا پیٹ بھرا ہوئے تو یہ نہیں کی کچھ نہ کھاؤ ایک گھٹ پانی پیلو لیکن کچھ نہ کچھ سہری میں کھاؤ کچھ نہ کچھ سہری میں پیو سہری کرو اسی طرح حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انلاغ میں فرمایا تسحروا فإننا فی السحوری برکا کہ سہری کرو کیونکہ اللہ نے سہری میں برکت رکھی ہے تو پہلی چیز تو یہ کہ سہری کرنا مستحب ہے دوسری چیز یہ کہ سہری برکت والا کھانا ہے اللہ تعالی نے اس کے اندر برکت رکھی ہے برکت کا مطلب ہوتا ہے فائدہ برکت کا مطلب ہوتا ہے خیر میں زیادتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اوپر ایک حدیث ہم نے بیان کی صحیح بخاری کی حضرت انس ابن مالک کی اس میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سہری میں برکت ہے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کو سہری کی دعوت دی سہری کی طرف بلایا اور کہا کہ آؤ برکت والا کھانا کھاتے ہیں مبارک کھانا کھاتے ہیں تو سہری کو اللہ کے نبی نے مبارک کھانا کہا ہے تو سہری برکت والا کھانا ہے اس لئے آپ جب سہری کریں تو اس نیت سے سہری کریں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباہ میں سہری کرتا ہوں دیکھیں ہمارا دین کتنا پیارا ہے ہم نے روزی کے حوالے سے یہ گفتگو تو آپ کے سامنے کی نا کی کھانا چھوڑ دینا اللہ کے لئے ثواب ہے پانی چھوڑ دینا اللہ کے لئے سواب ہے صرف کھانا چھوڑ دینا اور پانی چھوڑ دینا سواب نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے کھا لینا بھی سواب ہے یعنی جب آپ کھانا چھوڑ دیتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو سواب دیتا ہے اور جب آپ اللہ کے رسول کی اتباع کی نیت سے عبادت کی نیت سے فجر سے پہلے اٹھ کر کے سہری کھا رہے ہوتے ہیں تو آپ یقین جانے آپ کو کھانے پر بھی سواب مل رہا ہوتا ہے آپ روٹی کھا رہے ہیں سہری میں آپ کے کھانے پر بھی آپ کے نام عامال میں سواب لکھا جا رہے ہیں اس لئے جب سہری کریں تو اپنی نیت جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا کی اور اہل کتاب کی مخالفت کی رکھیں کہ میں اس لئے نہیں کرنا ہوں کہ مجھے روزہ ہی صرف رکھنا ہے میں اس لئے کرنا ہوں کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ ہمارے دین کا تقاضہ ہے اللہ تعالی نے اس کا حکم دیا ہے تو بہرحال سہری جو ہے وہ مستحب ہے اس کے کرنے پر آپ کو سواب ملے گا انشاءاللہ تعالی اب اللہ کے نبی نے جو یہ فرمایا کہ سہری میں برکت ہے تو سہری میں برکت کا مطلب کیا ہے کیوں ایسا کہا گیا کہ سہری میں برکت ہے کیا فائدہ ہے سہری کرنے کا حافظ ابن حضر رحمہ اللہ نے اس کی تشریف فرماتے ہوئے سہری کی آٹھ برکتیں بیان فرمائی گی سہری میں آٹھ فائدہ ہیں سب سے پہلا فائدہ سنت کی پیروی اللہ کے نبی کے اتباع ہو رہی ہے ہے نا سہری میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں سہری کر رہے ہیں ہم میں کیوں سہری کر رہا ہوں کیونکہ میرے نبی نے بھی سہری کی تھی تو امتی جو ہے اس کا ایڈیل نبی ہوتا ہے وہ نبی کو فالو کر رہا ہوتا ہے تو میں اس لیے نبی کو فالو کرتے ہوئے سہری کر رہا ہوں میرے نبی نے ایسا کیا اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں تو سب سے پہلے اللہ کی نبی کی اطاعت اور اتباقہ کی برکت ہے دوسری چیز جو ہے وہ اہل کتاب کی مخالفت ہے آگے حدیث آئے گی کہ جو اہل کتاب ہیں یہود و نصارہ وہ روزے رکھتے تھے پر وہ سہری نہیں کرتے تھے تو ہمارے روزے اور اہل کتاب کی روزوں میں فرق کیے کہ ہم سہری کرتے ہیں تو اہل کتاب کی مخالفت بھی ہمارے دین میں متتوب ہے کہ ہمارا دین ان کے دین سے الگ ہونا چاہیے ہم ان سے ممتاز ہیں ہم خیر امت ہیں تو ہمارا ہر کام جو ہے وہ ان سے الگ ہونا چاہیے وہ نہیں کرتے تھے تو ہم کریں گے ہمارے دین میں اہل کتاب کی مخالفت کی اتنی تعقید ہے ہمارے بہت سارے لوگ جو ہمارے بھائی ہوتے ہیں وہ باقیدہ اہل کتاب کی مجلسوں میں ان کے تہواروں میں شریک ہوتے ہیں کوئی اور دوسرے کافروں کے تہوار بنا رہے ہیں ہمارے دین میں تو اپنی عبادتوں میں بھی اہل کتاب سے مشابہت نہیں ہونی جائیے اتنی ہماری دین کے اندر تاقید ہے تو اہل کتاب کی مخالفت اس سے ہوتی ہے تیسری چیز اس سے عبادت کے لئے قوت ملتی ہے کیونکہ روزہ جو ہے وہ سری بھوکے بیاسے رہنے کا نام نہیں ہے روزہ ایک میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ عبادتوں کا ایک مجموعہ ہے جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ نماز بھی پڑھتے ہیں کسرت سے نفل نمازیں پڑھتے ہیں آپ عذکار پڑھتے ہیں آپ قرآن پڑھتے ہیں آپ صدقات و خیرات کرتے ہیں اب روزہ کی حالت میں اگر اتنی عبادتیں کرنی ہے تو اس کے لئے قوت چاہیے طاقت چاہیے اگر آپ کچھ کھائیں گے نہیں کچھ پییں گے نہیں تو پھر وہ قوت طاقت نہیں ملے گی اور قوت طاقت نہیں ملے گی تو عبادتیں کیسے کریں گے آپ کو نماز پابندی سے رمضان میں پڑھنا ہے اور پھر روزہ کی حالت میں قرآن پڑھنا ہے آپ کو عذکار پڑھنے ہیں نوافل کی پابندی کرنی ہے تو وہ جو روزہ کی حالت میں ہم عبادتیں کرتے ہیں ان عبادتوں کے لئے قوت ہم کو سہری سے ملتی ہے اس لئے بھی سہری کو برکت والا کھانا کھا گیا ہے چوتھی چیز جو ہے وہ پھرتی میں آپ کے اضافہ ہوتا ہے آپ جو ہے وہ پھرت رہتے ہیں مسلمان جو ہے وہ سستڑ نہیں ہوتا لیکن ابھی سستی سے پناہ چاہتے تھے مسلمان کو پھرتیلا ہونا چاہیے تو روزہ جو ہے وہ آپ کی پھرتی میں سہری جو ہے وہ آپ کی پھرتی میں اضافہ کرتی ہے پانچویں چیز یہ ہے روزہ کی برکت سہری کے فائدوں میں سے کہ سہری بعض لوگوں میں مزاج ہوتا ہے نا کہ وہ بھوکے ہوتے ہیں تو غصے پہ کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں اخلاق پہ کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں جب بھوکے رہتے ہیں تو ان کو ڈاٹ رہے ہیں ان کو ڈاٹ رہے ہیں ان کو مار رہے ہیں ان سے جھگڑا کر رہے ہیں تو سہری میں ایک برکت یہ بھی ہے کہ آدمی سے جو امکان ہے پوسیبلیٹی ہے کہ وہ بد اخلاق ہو جائے گا روزہ کی حالت میں سہری جو ہے اس بد اخلاقی سے رکھ لیتی کہ کچھ پیٹ میں ہے تو بد اخلاقی نہیں کرے گا یہ سب کے ساتھ تو نہیں ہوتا لیکن یہ بہت سار لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب بھوک لگی ہوتی ہے تو ان کو اپنے اخلاق پہ کنٹرول نہیں رہتا ہے تو سہری کے ایک برکت یہ بھی اور کیوں کہ روزہ کی حالت میں خاص طور پر بد اخلاقی سے بچنا ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب روزہ کوئی رکھے تو کسی سے جھگڑا نہ کرے لڑائی نہ کرے کسی کو برا بلا نہ بولے گالی نہ دے الٹا اس سے کوئی جھگڑا کر رہا ہے تو وہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں تو یہ صبر کیسے آئے گا یہ اخلاق آلہ کیسے ہوں گے یہ غصے کو کنٹرول آپ کیسے کریں گے جب آپ کا پیڑ بھرا ہوا بعد مرتبہ غصے کی حالت میں آدمی پر جو ہے اخلاق پہ کنٹرول نہیں رہتا اگر بھوک کی حالت میں ہو وہ تو تو سہری کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو ایک بد اخلاقی کا امکان تھا وہ نہیں رہتا چھتی چیز یہ ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سہری کے وقت اٹھیں تو کوئی ضرورت مند آدمی آگیا اس کو آپ نے کچھ کھلا پلا دیا کسی سائل کو کچھ دے دیا کچھ کوئی مانگنے کے لیے آ گیا یا کسی کو کچھ تحفہ دے دیا سہری کرا دی تو یہ بھی ایک ثواب آپ کو مل سکتا ہے ساتھوی چیز یہ ہے کہ جو سہری کا وقت ہوتا ہے فجر سے پہلے کا وقت وہ دعاوں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری حصے میں سماعے دنیا پر نازل ہوتا ہے رمضان میں بھی نازل ہوتا ہے تو ایک خاص وقت ہوتا ہے عبادتوں کا دعا کا تو اگر آپ سہری کرنے اٹھیں تو اس کا ایک فائدہ ہی بھی ہوتا ہے کہ اس وقت آپ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کچھ اور اس کے قبول ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے جب سہری کرنے کے لیے اٹھیں تو صرف اس نیت سے نہ بات اٹھیں نہ اتنا ٹائم لے کر کے اٹھیں بس سہری کرنا ہے تھوڑا سا پانچ دس منٹ ایکشٹرہ نکال کر کے اٹھیں اس میں کچھ دعائیں کر لیں تحیت الوضوح اغیرہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے ترابی پڑھ لی بھی ہے اور خوب دعائیں کریں دعائوں کا بھی وقت ہوتا ہے وہ اپنے گھر والوں کو بھی دعائوں پر آمادہ کریں وہ خاص ایک وقت ہوتا ہے قبولیت کا وقت ہوتا ہے جو سہری کا وقت ہوتا ہے تو تھوڑا سا ٹائم بچا کر کے اٹھیں سہری کے وقت میں اور آٹھوی چیز یہ کی کر کسی نے مغرب کے بعد نہیں اگر نیت کی تھی سہری کی جیسا کی میں نے بتایا کہ فجر سے پہلے پہلے نیت کرنا ضروری ہے تو اگر کسی کی مغرب کے بعد کی نیت چھوڑ گئی تھی تو انشاءاللہ تعالی وہ جو ہے فجر سے پہلے نیت کر سکتا ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا تو یہ سہری کے فائدے ہیں سہری کی برکتیں ہیں چوتھی چیز یہ ہے کہ سہری جو ہے وہ اہل کتاب کی مخالفت ہے سہری جو میں نے آپ کو بتایا کہ اہل کتاب مطلب یہود اور نصارہ کرسچن اور جیوز ان کے روزے اور ہمارے روزوں میں کیا فرق ہے یعنی شریعتیں تو اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوئی ہیں اور ہم سے پہلے کے لوگ بھی روزے رکھتے تھے اللہ تعالی نے فرمایا کہ لوگوں جو عیوان لائے ہو تم پر روزے فرض کی گئے اور تم سے پہلے شریعتوں میں بھی روزے فرض کیے گئے تھے تو ہم سے پہلے کی شریعتوں میں بھی روزے تھے پر ان کے روزوں میں اور ہمارے روزوں میں کیا فرق ہے کہ ان کے روزوں میں سہری نہیں ہے ہمارے روزوں میں سہری ہے تو سہری ایک طرح سے ہماری خصوصیت ہے سہری ہمارا امتیاز ہے سہری ہمارا شرف ہے سہری جو ہے وہ ہماری علامت ہے اسلام کا شعار ہے اس کو باقی رکھنا چاہیے اور اہل کتاب کی مخالفت کرنا چاہیے اہل کتاب کی مخالفت کرنا بھی سواب ہے نا کیونکہ ہم دیکھیں ہم دو جو جانا یعنی یہود اور نصارہ جیوز اور کرسچن ان کے ان کی مخالفت کے لئے بھی سہری کرنا چاہیے پانچوی چیز یہ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ سہری کھانا مستحب ہے واجب نہیں ہے اگر کوئی نہیں کھاتا سہری تو اس کو گناہ نہیں ملے گا اور روزہ رکھنے کے لئے شرط نہیں ہے بہت سال لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے آج تو میں نے سہری نہیں کی تو آج میں روزہ نہیں رکھ سکتا ایسی بات نہیں ہے سہری آپ نہ بھی کریں تو بھی روزہ رکھنا آپ کے اوپر فرض ہے سہری کرنا کرنے کے باوجود آپ کو روزہ رکھنا آپ کے اوپر واجب ہے امام بخاری نے اس کے بارے میں باب باندھا ہے باب و برکت سہور من غیری ایجاب کی سہری میں برکت ہے اور اس میں کوئی واجب نہیں ہے سہری کرنا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس طرح بھی روزے رکھے کی مسلسل روزوں کو ملا دیا ہے اور آپس میں سہری نہیں کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے اس طرح کا عمل ملتا ہے کی کسی آدمی نے مسلسل روزے رکھے بیچ میں سہری نہیں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات پتا چلی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا نہ صحابی سے کہا کہ تم اپنے روزوں کو دھوراؤ تو بغیر سہری کے صحابی نے روزہ رکھا اور حضرت قیس بن سرمہ الانساری اللہ گنیبی ایک صحابی ان کے بخاری من کی روایت ہے نوٹس میں لمبی روایت ہے میں اس طرف نہیں جاتا بس اتنا میں بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے روزہ رکھا بغیر سہری کے اللہ گنیبی کو یہ بات پتا چلی تو اللہ گنیبی نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا روزہ نہیں ہوگا اس سے پتا چلتا ہے کہ بغیر سہری کے بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے یہ اجماعی مسئلہ ہے امام نووی فرماتے ہیں کی علماء کا اس بات میں اجماع ہے کہ سہری کرنا یہ مستحب ہے واجب نہیں ہے تو کر لیں گے تو سواب ملیں گا چھوڑ دیں گے تو گناہ انشاءاللہ تعالی نہیں ملے گا سہری کب کرنی چاہیے سہری کوشش کرنا چاہیے تاخیر سے سہری کریں مطلب فجر سے کچھ پہلے ہی سہری ختم کرنی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سہری کی اس کے بعد ہم نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے تو میں نے پوچھا جو ان کے ساتھ ہی پوچھتے ہیں میں نے پوچھا کہ ازان اور سہری کی بیچ میں کتنا فاصلہ تھا تو فرمایا پچاس آیتوں کے درمیان غالباً بعض ریوائتوں میں نماز اور سہری کے درمیان پچاس آیتوں کا فاصلہ بتایا گیا ہے تو امام نووی اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں فیہ الحث علا تاخیر السہور الہ قبیل الفجری کی اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ سہری آخر تک کرنا چاہیے بس فجر سے تھوڑا پہلے ختم کرنا چاہیے یعنی آپ یہ پلاننگ بنا کر کے اٹھیں کہ فجر سے دو پانچ منٹ پہلے ہی سہری ختم کرنا ہے دیر تک کے سہری کرنا ثواب کا کام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نہ صرف اللہ کے نبی کی بلکہ تمام انبیاء کو اللہ تعالی نے ہکم دیا جیسے کہ حضرت ابن عباس کی خدیث ہے اس میں آتا ہے صحیح ابن حبان کی فرماتے ہیں ابن عباس کے اللہ رسول نے فرمایا انہا معاشر الانبیاء ہم انبیاء کی جماعت ہم کو حکم دیا گیا ہے انواخیرا سہورنا کیم اپنی سہری تاخیر سے کریں یعنی لیڈ سہری کریں ونعجل فطرنا اور افطار کرنے میں جلدی کریں سہری کرنے میں تاخیر کریں افطار کرنے میں جلدی کریں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ سارے انبیاء کی اللہ کے نبیاء بتا ہے کہ یہ سنت ہے کہ وہ سہری تاخیر سے کرتے تو بعض لوگوں کو جو معامل ہوتا ہے دیر تک کے رات میں جاگ رہے ہیں پھر دو تین بجے سوچتے ہیں کہ اب صبح کیا اٹھ پائیں گے تو دو تین بجے ہی سہری کر لیتے ہیں پھر صبح سہری بھی چھوڑ دیتے ہیں فجر بھی چھوڑ دیتے ہیں یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے سہری تو اب بہرحال مستحب ہے لیکن نماز پڑھنا تو واجب ہے یہ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ بہت سارے لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے تو ایسے روزیں واللہ والم اس کا کیا حال ہوگا اللہ تعالیٰ کے یہاں پر اگر ایک سہری کے حوالے سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ اگر ازان ہوتے ہوئے ہاتھ میں کھانا ہو تو کھانا ختم کر سکتے ہیں یعنی آپ کو کوشش تو یہی کرنی ہے کہ آپ ازان سے کچھ پہلے پہلے سہری ختم کر دیں خاص طور پر ایسے موقعوں پر جب ہم کو ٹائم پتا ہے پہلے زمانوں میں ٹائم اتنا آسانی سے پتا نہیں ہوتا تھا کہ کتنا دیر بعد سورج نکلنے والا ہے تو اس میں اس بات کا امکان بہت رہتا تھا کہ آدمی کھا رہا ہے اور اچانک پتا چلا کہ سورج میں بولا ہوں فجر طول ہو گئی ہے صبح صادق ہو گئی لیکن اب تو ہم کو پتا ہوتا ہے نا کہ صبح صادق ہونے میں پانچ منٹ باقی ہے دس منٹ باقی ہے تو آپ کی پلانی یہ ہونی چاہیے کہ آپ کی سہری فجر کی ازان سے پہلے پہلے ختم ہو جائے آپ کے لئے اب آسان ہے پہلے زمانے کی طرح مشکل نہیں ہے تو فجر کی ازان سے پہلے پہلے سہری ختم کر لینی ہے البتہ کبھی اتفاق ایسا ہو سکتا ہے دیر سے آپ اٹھے یا کھاتے کھاتے آپ کو ٹائم کا پتا نہیں چلا اور کچھ کھا رہے ہیں برطن ہاتھ میں ہیں اتنے میں ازان ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اجازت دی ہے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازا سمیہ اہدکم النداء والعناء علیدیہی فلا یزعو حتی یقزیہا جاتہو منہو کہ اگر تم میں سے کوئی ازان کی آواز سنے اور برطن اس کے ہاتھ میں ہیں تو فلا یزعو اس کو رکھنا دے بلکہ جو بھی اس کا کھانا ہے اس نے اپنی حاجت پوری کر لے اتنا کھانا وہ کھا لے ازان سننے کے باوجود تو اس سے پتہ چلا کہ اتنی سختی بھی نہیں بلکل فورا نہیں رک جانا ہے لیکن یہ پلاننگ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ روز جو ہے وہ اسی پلاننگ سے ہو رہے ہیں کہ میرے پلیٹ میں کھانا ہی رہے اور میں ازان کے بعد بھی کھاتا رہوں کبھی کبھار ایسا ہو تو تو بات سمجھ میں آتی ہے اس کی اجازت ہے ایک بعض لوگوں کو یہ بڑی غلط عدد ہوتی ہے وہ جو ہے گلاس لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ابھی فجر کے ازان ہوں اور جیسے ہی فجر کے ازان ہوتی وہ پانی پیتے ہیں اللہ کے بندوں فجر کی ازان سے روزہ شروع ہوتا ہے فجر کے ازان پانی پیلے کے لیے نہیں ہوتی تو بہت ساتھ لوگ گلاس ہاتھ میں لے کے بیٹھیں پلیٹ ہاتھ میں لے کے بیٹھیں یہ بھی ازان ہوگی تو کھا لیں گے نہیں یہ اتفاق سے کبھی معاملہ ہوا کہ ازان ہو گئی اور آپ کھائی رہتے کچھ اور نئی ٹائم کا آپ کو پتا چلا یا تاخیر ہو گئی تو آپ اتنا جو کھانا ہے آپ کے برطن میں اس کو ختم کر لیں اس کی اجازت ہے سہری میں کیا کھائیں سہری میں کیا کھانا چاہیے آپ کچھ بھی کھا سکتے ہیں سہری میں حلال چیز ہر چیز کی اجازت ہے البتہ افضل یہ ہے کہ خجور کھائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نعمہ سہور المؤمنی التمر کی مومین کی سہری کتنی اچھی ہے اور وہ کیا ہے خجور تو خجور جو ہے وہ مومین کی سہری اس کو قرار دیا گیا ہے تو سہری میں خجور کھانا مستعب ہے خجور کے علاوہ جو کچھ بھی کھانا چاہیں آپ کھا سکتے ہیں البتہ ایک بات کی جو ہے وہ ذرا سا احتیاط کریں کہ کچھا لحسن یا کچھے پیاز کو کھا کر کے مسجد میں نہیں جانا چاہیے تو سہری میں کچھا لحسن یا کچھا پیاز نہ کھائیں کیونکہ کچھا لحسن کچھا پیاز کھانے سے موہ سے بدبو آتی ہے پھر آپ نماز پڑھنے جائیں گے اللہ میں فرمایا کہ جن چیزوں کی بدبو سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو آپ کچھا لحسن اور کچھا پیاز کھا کر کے جائیں گے تو ممکن ہے کہ وہ فرشتوں کو تکلیف ہو اور جو آپ کے اردگلد میں نماز پڑھنے والے ان کو تکلیف ہو اچھا جب کچھا لسن اور کچھا پیاز نہیں کھا سکتے تو لوگ بیڑی پی کر کے گھڑکا کھا کر کے جو ہے وہ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لئے اور بدبو سگریٹ پی کر کے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لئے تو یہ سب چیزیں تو ویسے بھی حرام ہیں حلال چیزیں بھی اگر بدبو دار ہوں تو کھا کر کے مسجد میں نہیں جانا چاہیے تو یہ تو ہمارا ہو گیا سہری کے مسائل اب ہم آگے بڑھتے ہیں ہم نے نیت کر لی ہم نے سہری کے مسائل دیکھ لیا اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا روزہ شروع ہوا اب روزہ شروع ہو گیا تو ہم کو کن کن چیزوں سے بچنا ہے جن کو کہتے ہیں مفسدات سوم یا مفترات سوم وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کن کن چیزوں سے روزے میں بچنا ہے ہم نے شروع میں دیکھا تھا نا کہ روزہ کس چیز کا نام ہے کہ فجر کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک صبح سادق سے لے کے غروب آفتاب تک جو مفترات سوم ہیں جو مفسدات سوم ہیں ان سے بچنا ہے تو وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے پہلے ہم اس کو اجمالاں دیکھیں گے مختصراں دیکھیں گے پھر اس کی تفصیل میں انشاءاللہ اتالا جائیں گے تو اولاں یہ سمجھ لیں کہ آٹھ چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے آٹھ چیزیں ہیں جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے شرطوں کے ساتھ ٹوٹنے کے لئے بھی شرطیں شرطیں کونسی ہم آگے دیکھیں گے پہلے ہم دیکھیں وہ آٹھ چیزیں کونسی جن سے روزہ ٹوٹتا ہے پہلی چیز ہے کھانا پینہ کچھ بھی کھا لینے سے یا کچھ بھی پی لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے شرطوں کے ساتھ دوسری چیزیں وہ جو کھانا پینہ تو نہ ہو لیکن کھانے پینے کی حکم میں ہو یعنی کھانا پینہ تو ہی ہوتا ہے کہ آپ مو سے یا ناک سے کوئی ایسی کھانے کی چیز جو ٹھوس ہو یا کوئی لیکویڈ ماں جس کو ہم کہتے ہیں وہ آپ کے حلق کی نیچے چلے جائے تو یہ کھانا پینہ ہوتا ہے بعض چیزیں کھانا پینہ ان کو نہیں کہا جائے گا لیکن وہ کھانے پینے کے قائم مقام ہیں کھانے پینے کی جیسی ہیں کھانے پینے کی ضرورت آپ کی پوری کر رہی ہے مثلا کسی نے گلوکوز لگوا لیا روزے کی حالت میں اور گلوکوز وہ جس سے بھوک ختم ہو جاتی ہے جس سے پیاس مٹ جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے گلوکوز لگوانے کو کھانا یا پینہ تو نہیں کہیں گے لیکن وہ کھانے پینے کی حکم میں ہیں تو کھانے پینے سے بھی روزہ توٹا ہے اور بعض چیزیں وہ ہیں جو کھانا پینہ تو نہیں ہیں اپنی اصلی حیثیت کے ادبار سے اپنی اصل حیعت میں وہ کھانا پینہ نہیں ہے لیکن وہ کھانے پینے کے قائم مقام ہیں تو ان سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے تیسری چیز ہے جمع کرنا یعنی ہم بستری کرنا انٹرکورس چوتھی چیز ہے وہ جو جمع کے قائم مقام ہو یعنی جمع کے جیسی ہو مثلا آدمی اپنے ہاتھ سے منی کا انزال کر دے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے پانچوی چیز حیز اور نفاس عورت کو جو پیریڈز آتے ہیں ان کو حیز کہا جاتا ہے اور ڈیلیوری کے بعد جو خون آتے ہیں ان کو نفاس کہا جاتا ہے تو حیز اور نفاس سے بھی روزہ ختم ہو جاتا ہے چھتی چیز ہے جان بوجھ کر کے الٹی کر دینا ایک ہوتا ہے کہ غلطی سے الٹی ہو گئی آدمی کے اختیار میں نہیں تھا اس نے الٹی کر دی ایسے اس سے روزہ نہیں ٹوٹا لیکن کوئی آدمی قی کرے جان بوجھ کر کے انگلی وغیرہ ڈال کر کے قی کرے الٹی کرے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ساتھوی چیز ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کیا لیکن آپ نے نیت کر لی کہ میرا روزہ ختم تو یہاں سے روزہ کیا ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے کسی نے اگر نیت کر لی کہ میں آدم روزے سے نہیں ہوں تو اس کا روزہ ختم ہو جائے گا گرچہ اس نے کوئی بھی ایسا عمل نہ کیا ہو کچھ کھایا نہ ہو کچھ پیا نہ ہو بس نیت سے بھی روزہ کیونکہ نیت سے روزہ شروع ہوتا ہے اور نیت ہی سے روزہ ختم ہو سکتا ہے آٹھوی چیزیں مرتد ہو جانا اگر کوئی اسلام چھوڑ دیں کافر ہو جائے اسلام کی حالت میں تو اس کا روزہ بھی ختم ہو جاتا ہے تو یہ آٹھ چیزیں ہیں آپ کے نوٹس میں دکھائی دے رہی ہیں آپ کے سکرین پر دکھائی دے رہی ہیں اور اگر آپ کے پاس نوٹس نہیں ہے تو آپ اس کو نوٹ کر لیں کھانا پینا نمبر دو وہ چیزیں جو کھانے پینے کے قائم مقام ہوں نمبر تین ہم بستری کرنا نمبر چار وہ چیزیں جو ہم بستری کے قائم مقام ہیں خود تو جمع نہیں ہے لیکن جمع کے جیسی ہیں پانچوی چیز ہے چوتھی چیز پانچوی چیز ہے حیض و نفاس یعنی پیریڈ آنا یا جو ڈیلیوری کے بعد خون آتا ہے وہ چھتی چیز جان بچ کر کے الٹی کرنا ساتوی چیز روزہ ختم کرنے کی نیت کر دینا اور آٹھوی چیز ہے مرتد ہو جانا اب یہ جو ہم نے آٹھ چیزیں بیان کی جیسا کہ ہم نے کہا کہ ہم جو بھی بات بیان کریں گے قرآن و سنت سے کوشش کریں گے کہ اس کی دلیلیں دیں باز مرتبہ وقت کی قلت کی وجہ سے میں تفصیل سے نہیں بیان کرتا ہوں لیکن بہرحال ہم جو بھی بات کر رہے ہیں نوٹس میں ہمارے اس کی دلیلیں موجود ہیں یا تو قرآن کی آیت ہے یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں کھانے پینے سے ہم نے کہا یا کھانے پینے کے جو قائم مقام چیزیں ہیں ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل سورے بقرہ کی آیت نمبر 187 ہے اللہ نے فرمایا کلو وکلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسودی من الفجل ثم آتیم السیام الاللیل اللہ نے فرمایا کھاؤ پیو یہاں تک کی جو صبح کا سفید دھاگہ ہے وہ رات کے کالے دھاگے سے الگ ہو جائے یعنی صبح نکلنے سے پہلے پہلے جو بھی کھانا پینا ہے کھاؤ پیو اس سے ہی کیا پتا چلا کہ صبح نکلنے کے بعد کھانا پینا حلال نہیں ہے کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا صبح سے پہلے کھا پی لو تو صبح ہونے کے بعد کھانا پینا حلال نہیں ہے اس کا مطلب روزے میں آپ کو کھانے پینے سے بچنا ہے کب تک کے رات تک کے ثم آتیم السیام الاللل رات تک کے پھر جیسے ہی رات ہوگی یعنی مغرب کے ازان ہوگئی سورج جوبیانی رات ہوگئی اب آپ کھا پی سکتے ہیں تو کھانا پینا اور جو چیز کھانے پینا کی کھا ہے مقام ہے زیر چی بات ہے کھانا پینا کیوں منع ہے کیونکہ آپ کو بھوکا رہنا ہے پیاسا رہنا ہے تو اگر آپ نے کھایا پیا نہیں لیکن گلوکوز لگوالیا تو وہ بھی کھانے پینے کی طرح ہے کیونکہ اللہ دونوں میں سیم ہے کاؤز جو ہے وہ دونوں کا سیم ہے دونوں کی وجہ سیم ہے تو اگر کھائے پیئیں تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور کھانے پینے کی وجہ گلوکوز لگوالیا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا تو یہ دو چیزیں ان کی ادریل ہو گئی دوسری چیز ہمبستری کرنا یعنی بیوی سے ہمبستری کرنا جمع کرنا اللہ نے فرمایا اُحِ اللَّا لَكُمْ لَيْتُ السِّيَامِ رَفَسُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ کی رمضان کی راتوں میں تمہارے لئے حلال ہے کی تم اپنی بیوی سے ہمبستری کرو تو رمضان کی راتوں میں حلال اس کا مطلب کیا ہوا روزہ کی رات میں حلال ہے یعنی روزہ کی دن میں بیوی سے ہمبستری کرنا حلال نہیں ہے روزہ کی رات میں ہمبستری کرنا اللہ نے فرمایا کہ حلال ہے تو لات کا مطلب اس کا مفعوی میں مخالف کیا ہوتا ہے کہ دن میں بیوی سے ہمبستری نہیں کی جا سکتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث بھی کہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے روزہ کی حالت میں اپنی بیوی سے ہمبستری کر لی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کفاری کی پوری تفصیل بتائی نورس میں وہ حدیث موجود ہے میں اس تفصیل میں ابھی نہیں جا رہا ہوں ہم انشاءاللہ آگے کفارے اور قضا کے بارے میں جب تفصیلی بحث کریں گے تو اس روایت کو ہم دیکھیں گے یہ اجماعی مسئلہ ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں کی کھانا پینا اور بیوی سے ہمبستری یہ روزہ کی حالت میں نہیں کی جا سکتی اللہ کے نبی کی اور بھی بہت ساری حدیث ہیں مثلا اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے اللہ کے بی sketchی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ اس کا روزہ میرے لئے ہے کیوں یدعو شہوتہو و اکلہو و شربہو مین عجلی کہ میرے بندے نے شہوت میرے لئے چھوڑ دی کھانا میرے لئے چھوڑ دیا پانی میرے لے چھوڑ دیا یعنی تین چیزیں حدیثوں میں بھی آئی ہیں کہ کھانا چھوڑ دے آدمی پانی چھوڑ دے اور شہوت یعنی جو بیوی سے ہم بستری کرنے جو اس کی خواہش ہے اس کو وہ اللہ تعالیٰ کے لئے قربان کر دیتا ہے پھر ہم نے دیکھا کہ الٹی کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس کی کیا دلیل ہے سنن نبی داؤت کی روایت ہے شیخ علبانی نے اس کو صحیح کہا ہے اللہ کیون فرماتے ہیں منظرعہ قیعن وهو سائم فلیسہ علیہ قضا وین استقاع فلیقذی کہ جس کو قیع ہو جائے اور اس کا ارادہ نہ ہو تو اس کو روزہی قضا نہیں دینی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن جو قصدن قیع کرے جان بچ کر کے قیع کرے الٹی کرے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا تو کوئی جان بچ کر اگر الٹی کرے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن اگر اس کو قیع ہو گئی بغیر ارادے کے جیسے کی قیعام طور پر الٹی ہوتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور ہم نے کہا کہ حیض و نفاظ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس کی کیا دلیل ہے اس کی دلیل اللہ کے نبی کے حدیث ہے صحیح بخاری کی اللہ کے نبی نے عورتوں کو فرمائے کہ عورتیں جو ہیں وہ ان کا دین ناقص ہوتا ہے تو اللہ کے نبی بلم بھی حدیث ہے بہت میں صرف جو کام کی چیز ہے اس میں وہ میں آپ کو بتا رہوں تو عورتوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین کا نقص کیا ہے یعنی ناقص آتے دین اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ناقص دین والی ہوتی ہیں تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا عورتوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ دین کا نقص عورتوں کا کیا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کی کیا ایسا نہیں ہے کہ عورت کو جب حیض آتا ہے تو وہ نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزے رکھتی ہے تو اس سے پتا جلا کہ حیز آلی عورت نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزے رکھ سکتی ہے اس کے اوپر نماز پڑھنا بھی حرام ہے اس کے اوپر روزے رکھنا بھی حرام ہے تو حیز و نفاس میں جو ہے وہ عورت روزہ نہیں رکھی گی اگر اس نے روزہ رکھا ہے اور اس کو حیز آ گیا تو پھر اس کے بعد اس کا روزہ ختم ہو گیا وہ کھا پی سکتی ہے پانچویں چیز میں نے بتایا ارتداد یعنی جو آخری چیز آخری چیز میں نے بتائی ارتداد کی اگر کوئی مسلمان بندہ ہے وہ کافر ہو گیا اس نے اسلام چھوڑ دیا اسلام کا انکار کر دیا تو مرتد ہو گیا کیونکہ کافر ہو گیا کافر کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے تو اس کا روزہ بھی قابل قبول نہیں ہے اللہ نے فرمایا لیکن اشرق تعلی ہے اللہ نے کہا کہ اب تم شرق کرو تو آپ کی بھی سارے عمال ضائع ہو جائیں گے تو لہٰذا کافر کا بھی جو روزہ ہے وہ قبول نہیں ہوتا تو اگر کوئی مرتد ہو جائے گا تو بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا تو یہ ہو گیا میں نے آپ کو ایک لفظ میں نے بار بار کہا ہے کہ کھانے پینے سے روزہ کب ٹوٹے گا جب شرطیں پائی جائیں اب وہ شرطیں کیا یہ بڑی اہم ہے یعنی ہمیشہ کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا جب تک کہ کھانے پینے کی جو شرطیں وہ نہ پائی جائیں یا ہمیشہ جو ہے ایک تو حیض و نفاظ تو اختیار نہیں ہوتا ہے حیض و نفاظ کے علاوہ جو چیزیں ہیں جیسے جمع ہیں یا کھانا پینے ہیں ان سے کب روزہ ٹوٹے گا یا قے کرنا ہے ان سے کب روزہ ٹوٹے گا اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ چار شرطیں ہیں جب یہ چار شرطیں پائی جائیں گے حیض و نفاظ کے علاوہ حیض و نفاظ تو اختیار میں نہیں ہوتا ان کے علاوہ جو آٹھ چیزیں ہم نے دیکھی اس میں ساتھ چیزیں پھر سے میں آپ کو ایک مرتبہ وہ اپنی نوٹس دکھا دیتا ہوں اور آپ بھی دیکھ لیں تاکہ جو آگے ہم بحث کر رہے ہیں وہ آپ کے ذہن میں رہے ہیں میں نے بتایا آٹھ چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے نا کھانا پینا وہ چیزیں جو کھانے پینے کے کم میں ہو جمع کرنا وہ چیزیں جمع کے کم میں ہو حیض و نفاظ جان بچھ کر الٹی کرنا روزہ ختم کرنے کی نیت کر دینا مرتد ہو جانا مرتد کو اور حیض و نفاظ کو نکال دیں باقی بچتے ہیں جو ہے چھے چیزیں تو ان چھے چیزوں سے روزہ کب ٹوٹے گا ہمیشہ ان چھے چیزوں کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا مطلعہ ہم کھانے پینے کی مثال لے لیتے تاکہ آپ کوئی شرطیں سمجھ میں ہیں کھانے پینے سے روزہ کب ٹوٹے گا پہلی چیز کہ جب یاد سے کھایا پیا ہو یعنی اس کو یاد ہے کہ میں روزے سے ہوں پھر بھی کھا رہے ہیں اس کو ذکر کہتے ہیں عربی دبان میں کہ اس کو یاد ہو اگر وہ بھول کر کے کچھ کھا پی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا یا بھول کے بیوی سے ہم بستری کر لیا یا بھول کر کے جو ہے وہ اس نے پی کر لیا تو ایسی چیزوں میں روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا تو پہلی چیز کیا ہے یاد سے کیا ہو دوسری چیز علم ذکر اس کے بعد کیا ہے علم کہ اس کو علم ہو کس چیز کا علم ہو دو چیزوں کا علم ہونا چاہیے اس کو پہلا یہ کی اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ مفترہ ہے یعنی اس کے کرنے سے روزہ مفترہ ہے اس کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر کوئی کام اس نے کیا اور اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا مثلا کسی آدمی کو متلی آ رہی ہے وہ اس نے قیہ کر لیا اب اس کو بعد میں کسی نے بتایا ارے تم نے یہ کیا کیا اس سے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو کیونکہ نہیں پتا تھا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اس کو علم ہونا چاہیے کہ روزہ اس کام سے ٹوٹ جاتا ہے ایک چیز چیز کا علم دوسرا کس چیز کا علم ہونا چاہیے دوسرا اس کو ٹائم کا علم ہونا چاہیے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ دن میں کر رہا ہوں اگر کوئی بندہ ہے مان لیجئے سویا ہوا تھا اب اٹھا رات میں اس کو لگا کہ ابھی بہت ٹائم ہے میرے پاس فجر کے ازان میں بہت باقی اس کی گھر میں گھڑی بند تھی اور پردے پڑے ہوئے تھے دروازے پر اور کھڑکیوں پر اب اس نے سہری کر لیا خوب پیڑ بھر گئے تھوڑی دیر بعد کھڑکی کھول کے دیکھ رہا ہے باہر توجالہ ہو گیا یعنی فجر کی ازان اس کے اٹھنے سے پہلے ہو چکی تھی اس کو پتہ ہی نہیں چلا اور اس نے کھا لیا پی لیا اب اس کو یہ تو پتہ تھا کہ کھانا پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن اس کو ٹائم کا پتہ نہیں تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ فجر کی ازان میں ٹائم باقی ہے اور وہ کھا پی رہا تھا اور فجر کی ازان اس کے اٹھنے سے پہلے ہی ہو چکی تھی تو ایسے شخص کا بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا دلیلیں آگے آئیں گے انشاءاللہ پہلے مسئلہ سمجھ لیں الحمدللہ ہم بغیر دلیل کے کوئی مسئلہ آپ کے سامنے نہیں رکھیں گے لیکن مسئلہ پہلے سمجھ لیں دلیل ہیں انشاءاللہ تو ہم نے پہلی چیز کیا کہی ذکر ہونا چاہیے اس کو پتہ ہونا چاہیے اس کو یاد ہونا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں دوسرا اس کو علم ہونا چاہیے علم کن چیزوں کا ہونا چاہیے دو باتوں کا علم ہونا چاہیے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور یہ کام میں دن کے وقت میں کر رہا ہوں اس کو پتہ ہونا چاہیے کی ٹائم کیا اگر وہ رات سمجھ کر کے دن میں کوئی کام کر لے اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے افتاری کرنے کے لئے ازان کی آواز آئی اس نے افتاری کر لی اب اس کو بات میں پڑا جانا کہ کوئی بچہ شرارت کر رہا تھا ایسے ازان دے رہا تھا ہے موبائل کی آواز تھی تو اس نے مغرب سے پہلے کچھ کھا پی لیا لیکن اس کو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ مغرب کی ازان ہو چکی ہے تو اسی صورت میں بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا تو پہلا ہے ذکر دوسرا ہے علم تیسری چیز ہے ارادہ ارادہ کا مطلب اس نے امدن کیا ہو جان بچ کر کے کیا ہو اگر غلطی سے کلی کر رہا تھا اور جھٹکا لگا کہیں غلطی سے پانی ہلک کے ان نیچے چلا گیا تو اس کو ہم کو اپنے طور پر کوشش کرنی ہے کہ احتیار کریں اللہ میں فرمایا کہ جب وضو کرو تو ناگ میں پانی خوب اوپر تک کے چڑھاؤ کہ پانی خوب اوپر تک چڑھاؤ لیکن اگر روزہ سے ہو تو پانی زیادہ اوپر مت چڑھاؤ کہ چڑھا جا گلے کے اندر تو اب وہ احتیاط کر رہا ہے لیکن غلطی سے اس نے مو کھولا کوئی چیز مو کے اندر اب گلے کے اندر نیچے اتر گئی تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ اس کا ارادہ نہیں تھا اس نے امدن نہیں کیا غلطی سے وہ چیز اندر چلی گئی تو ذکر علم ارادہ اور چوتھی چیز کیا ہے اختیار کی اس نے اپنے اختیار سے کیا ہو اختیار کی زد کیا آتی ہے اجبار اقراح کی مجبوری سے نہ کرایا گیا ہو ایک بندہ نہیں کھانا چاہتا تھا پر زبردستی کسی نے اس کو کھلا دیا جیسے بہت ساری علاقوں میں جیسے چائنہ کی بعض علاقوں میں آتا ہے کہ جو مسلم کمیونٹیز ہیں وہاں پہ اقلیت میں تو جو چائنیز پولیس سے جان بچ کر کے ان کا روزہ تڑواتی ہے تو اگر جان بچ کر کے کوئی یا بندہ کہیں سفر کر رہا ہے کسی ماب نے جو ہے وہ اس کو گھیر لیا اور جان بچ کر کے اس کا روزہ تڑوا دیا اس کو کچھ کھلا دیا تو زبردستی جس کے ساتھ کی گئی ہو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا تو یہ چار چیزیں ہو گئیں کیا پہلی چیز اس کو اچھے سے یاد کر لیں یہ امتحان میں آ سکتا ہے سوال آپ لوگوں کو جو ہے امتحان بھی انشاءاللہ اس کا دینا ہے تو ذکر علم ارادہ اور اختیار یہ چار چیزیں ہیں ان چار چیزوں کے ساتھ وہ اگر جو روزہ توڑنے والی چیزیں ہیں وہ کرے گا تو اس کا روزہ ٹوٹے گا ورنہ نہیں ٹوٹے گا دلیل اس کی کیا ہے سورہ بقرہ کی ہم نے جو اختیار کی اور ہم نے جو ہے ارادے کی بات کہی ذکر کی بات کہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اختانا اللہ تعالیٰ سے بندہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ نہیں کرنا اگر ہم کچھ بھول جائیں یا خطا کر دیں تو اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ نہیں کرنا تو بھول سے کچھ کھا لیا یا ارادہ نہیں تھا اس نے مو کھلا اور کوئی چیز ڈائریکٹ مو کے اندر چلی گئی تو اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو یہ عمومی حدیث ہے خصوصی حدیث بھی یہ حضرت بھریرہ فرماتے لگے میں نے فرمایا اذا صلی اللہ علیہ وسلم اذا نسیا فاقلا وشربا فلیتیم سومہو فا انما اتعامہو اللہ وسقاہو کہ کوئی آدمی اگر روزی کی حالت میں تھا اور بھول گیا اور اس نے کچھ کھا لیا یا کچھ پی لیا تو اپنا روزہ مکمل کرے اللہ نے اس کو کھلا پلا دیا اللہ نے اس کو کھلا پلا دیا تو اس کا روزہ بھول سے اگر کچھ کھالے پی لے تو نہیں ٹوٹے گا آپ نے مجھ کو دیکھا آپ کو یاد ہے کہ میں روزے سے ہوں مجھے نہیں یاد ہے کہ میں روزے سے ہوں تو کیا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ مجھے روکیں ہاں آپ کیونکہ مجھ کو ایک منکر کام کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں گناہ کا کام کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو اگر میں بھول سے کچھ کھا رہا ہوں تو آپ کی ذمہ داری کہ آپ مجھے روکیں اگر میں بھول گیا ہوں تو یاد دلانا مجھے آپ کی ذمہ داری ہے آپ روکیں گے اسی طرح سے وہ جو ہم نے کہا کہ کوئی آدمی کو اگر ٹائم پتا نہ ہو وہ ٹائم سمجھ نہیں پایا اور وہ کھا لیا یا غلطی سے کھا لیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اس کی ایک دلیل صحیح بخاری کے ایک روایت ہے عدی ابن حاتیم رضی اللہ عنہ جو اللہ اگنیبی کے مشہور صحابی ہیں حاتیم تائی کی بیٹے ہیں قرآن کی ایک اصل میں آیت ہے کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہو جائے تو روزے کی شروعات کرو اب وہ اس آیت کا مطلب نہیں سمجھ پائے تو وہ اپنے تکیہ کی نیچے ایک کالا دھاگا اور ایک سفید دھاگا لے کر کے سوتے تھے اور دیکھتے تھے کہ جب وہ کالا دھاگا سفید دھاگا بلکل اتنا اجالہ ہو جائے گی واضح ہو جائے گا تب سے میں روزہ شروع کروں گا تو وہ اللہ کے نبی سے اسلام کے پاس آئے اللہ کے نیبی سے کہا کہ اللہ کے نیبی سے یہ تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کالا دھاگا سفید دھاگا کیسے میں تو ایسے تکیہ کی نیچے کالا دھاگا سفید دھاگا لے کر کے سوتا ہوں تو اللہ کے نیبی نے مزاقن ان سے کہا کہ تمہارا تکیہ تو بہت چوڑا ہے یعنی وہاں پہ سفید دھاگے سے مراد جو رات کی سفیدی نکلتی ہے ہوریزون سے وہ مراد ہے تو تمہارا تو تکیہ گویا کی پورا آفاق تمہارا تکیہ ہے تو اللہ کی نبی بتائے کہ وہ مراد نہیں ہے کہ تم اپنے تقیقی نیچے کالا دھاگا صفی دھاگا لے کر کے تم کو سونے اب ضائع سی بات ہے اس درمیان میں انہوں نے جو روزے رکھے تھے اللہ کی نبی نے ان کو قضا کرنے کا حکم نہیں دیا کیونکہ ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ ٹائم ہوا کی نہیں ہوا تو اگر غلطی سے کوئی کھا پی لے وہ سمجھے کہ ٹائم یہاں سے شروع ہو رہا ہے حالانکہ ٹائم پہلے سے شروع ہو گیا تھا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ اللہ کی نبی نے عدی ابن حاتیم کو جو ہے وہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی ابن حاتیم کو روزہ قضا کرنے کا حکم نہیں دیا اب جو جان بچ کر کے روزہ توڑنے والے توڑے یہ ہم ایک آخری بات دیکھ لیتے ہیں کہ جان بچ کر کے روزہ توڑنے والے کا حکم کیا ہے کیا کیا اس کو کرنا پڑے گا تو آٹھ چیزیں جو ہم نے بتائی ہیں اس کو تین حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں آٹھ چیزیں ہم نے کہی نا کہ آٹھ چیزیں جو ہیں ان سے روزہ ٹوٹتا ہے ان آٹھ چیزوں کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں سب سے پہلے جمع جمع کا جو حکم ہے یعنی ہم بستری کرنے کا بیوی سے انٹرکوز کرنے کا جو حکم ہے وہ سب سے الگ ہے اگر کسی نے روزہ کی حالت میں شرطوں کے ساتھ جو ہم نے بتائی ہیں ان شرطوں کے ساتھ بیوی سے ہم بستری کر لی تو اس کو تین کام کرنے پڑیں گے پہلا کام توبہ کرنی پڑے گی کیونکہ اس نے گناہ کیا ہے اور بہت شدید گناہ کیا ہے میں نے بتایا آپ کو اس سے پہلے بھی حدیث میں کہ اللہ کے نبی سب نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ دو لوگوں کو جو ہے الٹا لٹکایا گیا ہے اور ان کے جبڑے چیر دئے گئے اور میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں تو کہا گیا کہ وہ لوگ ہیں جو روزہ پہلے روزہ نہیں رکھتے تھے افطار سے پہلے ہی کھا پی لیتے تھے حلال کر لیتے تھے روزہ کو تو اگر جمع کیا ہے تو سب سے پہلے تو گناہ کیا تو توبہ کریں دوسری چیز ہے کہ اس روزہ کی قضاء کریں جس میں اس نے جمع کیا کہ روزہ ٹوٹ گیا اور تیسری چیز جو جمع کے علاوہ اور کسی بھی روزہ توڑنے والی چیز میں نہیں وہ ہے کفارہ اس کو کفارہ بھی دینا پڑے گا اب کفارہ کیا ہے کفارہ تین چیزیں ہیں ترتیب کے ادبار سے تین چیزیں ہیں اس کو ترتیب کے ادبار سے کرنی ہے پہلا اگر غلام اس کے پاس ہے تو غلام آزاد کرنا ہے اب ظاہر سی بات ہے ہمارے زمانے میں کوئی غلام تو کسی کے پاس ہوتا نہیں غلام ہی کا دور ختم ہو گیا اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو اس میں اختیار نہیں ہے یہ ترتیب ہے تخیر نہیں ہے اس کے اندر اگر غلام آزاد کرنے کا اختیار نہیں ہے تو کیا کرے دو مہینے مسلسل روزہ رکھے کنٹینیو روزہ رکھے گا بیچ میں توڑے گا نہیں روزہ جو زہار کا کفار ہے وہی جو ہے وہ رمضان میں دن میں جمع کرنے کا کفار ہے کہ وہ کنٹینیو روزہ رکھے گا وہ روزہ بیچ میں توڑ نہیں سکتا دو مہینے مسلسل روزہ رکھے گا اگر وہ بھی وہ نہیں کر سکتا اتنی طاقت اس کے اندر نہیں ہے تو کیا کرے گا وہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے گا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے گا کتنا کھانا ایک دن کا جو کھانا ہوتا ہے بعض ظلمان نے آدھا سا کہا ہے آدھا سا اس کی جو بھی ایک مقدار ہوتی ہے وہ انشاءاللہ آگے جب کفاری کی تفصیل آئے گی تو اس میں میں بتاؤں گا تو آدھا سا کھانا سے ساٹھ مسکینوں کو وہ کھانا کھلائے گا تو یہ کس کو کرنا ہے جس نے رمضان کے دن میں اپنی بی بی سے ہم بستری کر لیو دوسری قسم ہے حیز اور نفاس کی تو حیز اور نفاس پیریڈ جو آتے ہیں عورتوں کو یہ نفاس آتا ہے وہ تو ظاہر کی بات ہے اس کے اختیار میں نہیں ہے وہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تو نہ اس کو توبہ کرنی ہے نہ اس کو کفارہ دینا ہے اس کو صرف کیا کرنا ہے قضا کرنی ہے اپنے جو اس کے روزے چھوٹے ہیں حالت حیز میں ان کی اس کو کضا کرنی ہے چاہے اس نے پورا دن روزہ رکھا ہو اور مغریب کی ازان سے دو منٹ پہلے بھی اگر اس کو حیز آگیا ایک منٹ پہلے بھی حیز آگیا خون آگیا تو اب اس دن کا روزہ اس کا نہیں مانا جائے گا اس کو قضا دینی پڑے گی باقی نہ اس کے اوپر توبہ ہے نہ اس کے اوپر کفارہ ہے باقی جو چیزیں ہیں حیز اور نفاس کے علاوہ وہ سب کیا ہیں وہ کیونکہ گناہ ہیں اختیار سے بندہ کرتا ہے تو ان کو توبہ کرنی پڑے گی اور ان روزوں کی قضا دینی پڑے گی تو ہم تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں جو جمع کرے گا اس کو تین کام کرنا پڑے گا توبہ کرنا پڑے گا قضا کرنا پڑے گا کفارہ دینا پڑے گا کفارے تین طرح کے ہیں یا تو غلام آزاد کرے اس کی طاقت نہیں ہے تو دو مہینے مسلسل روزہ رکھے اور اس کی طاقت نہیں تو ساڑ مسکینوں کو کھانا کھلائے دوسری جو چیز ہے اگر حیز و نفاس آگیا تو وہ کیونکہ گناہ نہیں ہے تو اس کے پر توبہ بھی نہیں کفارہ بھی نہیں وہ صرف قضا کرے گی اور باقی اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں اس میں توبہ ہے اور قضا ہے کیونکہ اس نے گناہ کیا ہے تو اس کی توبہ کرے گا لیکن اور جو کام ہیں ان میں وہ قضا کرے گا کفارہ آدھا نہیں کرے گا اب جو ہم نے آج چیزیں دیکھی ہیں ان کی اور بھی مزید تفصیلات ہیں جو میں نے بتایا کھانے پینے کی کچھ شرطیں ہیں کھانا پینا کس کو کہتے ہیں ہم بستری سے کب جو ہے وہ روزہ ٹوٹے گا یہ جو مفترات کی تفصیل ہے وہ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے درس میں لیں گے یہ سب سے اہم موضوع ہوتا ہے روزے کے حوالے سے سب سے سوال اسے کے بارے میں پوچھے جاتے ہیں اس لئے ہم نے ذرا تفصیل سے یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اگلے درس میں انشاءاللہ ہم اپنے دیگر موضوعات کو سمیٹ لیں گے اللہ سے دعا اللہ ہم سب کے روزوں کو قبولیت کے شرف سے نوازیں روزوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیں یہ پہلا جو سیگمنٹ آمادے پروگرام کا وہ یہاں ہم ختم کر رہے ہیں کیونکہ اس پروگرام میں ہم آپ لوگوں کی طرف سے آنے والے سوالوں کا جواب بھی دیدنے کی کوشش کرتے ہیں علماء کے اقوال اور فتاوہ کی روشنی میں قرآن و حدیث کی روشنی میں تو آج جس موضوع پر گفتگو ہوئی ہے اس موضوع سے متعلق اگر کوئی سوال آپ کا ہو تو اسکرین پر آپ کے نمبر جو دکھائی دے رہے ہیں اس پر آپ کال کر کے سوال کر سکتے ہیں میں اپنے علم کی مطابق انشاءاللہ و تعالی آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ والیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ آج شیخ میرا ایک سوال تھا جی بولیے جیسے ابھی کسی کو میڈیکل پروبلم ہے اس کو جیسے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ایوری ویک آپ کو جو ہے آفترنون میں انجیکشن لینا ہے جی جی تو تو انجیکشن جیسے بتائمنٹ ڈی 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 تو پر روزے کی حالت میں آپ لے سکتے ہو کہ نہیں مفلوق جی انجیکشن کے بارے میں جیسا کہ میں نے جو آٹھ بتائے ہیں آپ کو کہ آٹھ چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹھٹا ہے اس میں ایک دوسری چیز یہ بتائی ہے کہ ایسی چیزیں جو کھانے پینے کے قائم مقام یعنی وہ خود کھانا پینے تو نہیں جیسے انجیکشن لینے کو یہ تو نہیں کہا جا گا کہ کچھ کھایا یا کچھ پیا لیکن اگر انجیکشن ایسی چیزوں جو اس کے انگریڈنس ہیں وہ ایسے ہیں جو کھانے پینے کی ضرورت پوری کر سکتے ہوں یعنی اس سے بھوک ختم ہوتی ہو یا پیاس ختم ہوتی ہو یعنی اس کی بھوک کم ہو جائے گی یا پیاس کم ہو جائے گی تو ایسی صورت میں وہ کھانے پینے کے قائم مقام ہوں گے اور ان سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر انجیکشن میں ایسے انگریڈنس نہیں پھائے جاتے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اب وہ جو آپ بتا رہے ہیں انجیکشن کیا وہ کھانے پینے کے قائم مقام ہے کی نہیں ہے یہ جو اس کے اہل اختصاص ہیں جو معتبر ڈاکٹرز ہیں ان سے آپ کو پوچھنا چاہیے کہ یہ کھانے پینے کا بدل ہے کی نہیں ہے اگر معتبر ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کھانے پینے کا بدل ہے اس سے بھوک کم ہو جائے گی یا پیاس پہ اثر پڑے گا تو پھر وہ کھانے پینے کا بدل ہے وہ انجیکشن نہیں لینا چاہیے یا روزے کی حالت میں نہیں لینا چاہیے یا بہت کوئی مجبوری ہو دن ہی میں لینا ہے تو پھر ایسے روزوں کی قضاء کرنی چاہیے جی جی اگر سوال لیتے ہیں ابھی انشاءاللہ جو ہماری گفتگو ہوئی ہے اس پہ اور ہم انشاءاللہ تفصیل سے دیکھیں گے کہ کون کون سی چیزوں سے روزہ کیسے کیسے ٹوٹتا ہے ابھی جو ہماری بحث ہے روزہ ٹوٹنے والی وہ ختم نہیں ہوئی ہے مکمل اسلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ملیت کے تعلق سے جو آپ نے کہا تھا ہے جی جی رمضان کے شروع ہوتے ہی تیسے روزے کڈنیت ایک ساتھ سارے روزے کڈنیت ایک ساتھ نہیں ہوتی ہے دیکھئے یہ اختلافی مسئلہ ہے علماء کے ہاں بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ رمضان کے شروع میں ہی اگر آدمی نے تیسے روزوں کی نیت کر لی ہے تو ہر رات میں اس کو نئی نیت کرنی کی ضرورت نہیں ہے اور بعض علماء اس بات کے قائلیں کی نہیں ہر رات میں اس کو الگ نیت کرنی ہے جو علماء یہ کہتے ہیں کہ ہر رات میں الگ نیت کرنی ہے ان کی بات دلیل کے ادبار سے زیادہ قوی ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس میں یہی ہے کہ فجر سے پہلے جو نیت نہ کرے اس کا روزہ نہیں ہوتا تو اس دلیل کی بنیاد پر صحیح بات ہی ہے کہ فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے ہر روزے کی ویسے اس مسئلے کا بہت زیادہ اثر عام لوگوں پہ نہیں پڑے گا یعنی ہر آدمی جب سہری کرنے اٹھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی روزے کی نیت ہوتی ہے اس صرف ایک معاملہ ایسا ہوگا جس میں اس کا اثر پڑ سکتا ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ مغرب سے پہلے سو گیا اور پھر اس کے بعد فجر کے بعد اٹھا تو پورا رات اور وہ سوتا رہا تو ایسے آدمی کے لئے مسئلہ ہوگا کہ اس کا روزہ مانا جائے کی نہیں مانے جائے گا ورنہ عام لوگوں کے لئے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ روز آنا جب ایک مرد طرح افتار کرتے ہیں تو ان کی نیت ہوئی جاتی کہ کل بھی ہم کو روزہ رکھنا ہے تو یہ اختلافی مسئلہ ہے اس میں راجہ کول جو میرے علم کے مطابق اور جو حدیث میں جو ہے حدیث کے حدیث سے جس کی دلیل زیادہ مضبوط ہے وہ یہی ہے کہ ہر روزے کی نیت فجر سے پہلے کرنی چاہیے ایک مرتبہ میں پورے مہینے کی نیت کافی نہیں ہے بارک اللہ حفی کم اگلا سوال لیتے ہیں جو ہمارے اب آپ ہم کو اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ آپ کی سکرین پر جو نمبر دیکھ رہا ہے اس پر آپ کال کر کے ہم سے آج جو گفتگو ہوئی ہے رمضان سے متعلق روزوں سے متعلق ان مسائل کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں جو ہمارے احباب جو ہیں ہم سوال کرنے کے لئے فون کرتے ہیں ان کے لئے ایک ہدایت یہ ہے کہ آپ دلیل فون کال کریں تو پیچھے سے ٹی وی اپنی میوٹ کر دیں یا جس بھی ڈیوائز پر آپ ہم کو سن رہے ہیں اس کو میوٹ کر دیں کیونکہ کال کے درمیان میں پیچھے سے آپ کے ڈیوائز کی بھی آواز آتی رہتی ہیں السلام علیکم والیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہو جی رمضان کے روزے کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ ہمارے بڑے 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 گزر کے رہتے ہیں جی جی ان کے نام پہ کوئی روزہ رکھتے ہیں ان کے نام پہ یہ کر سکتے ہیں دیکھئے روزہ جو ہے ایک جسمانی عبادت ہے تو جسمانی عبادتیں ہم کو اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ وہ بڑے بزرگ کے نام پہ رکھی جائیں روزے اپنے ہی آپ رکھ سکتے ہیں صرف مالی عبادتوں کے بارے میں ہم کو اللہ کے نبی سے ملتا ہے کہ مالی عبادتیں جو ہیں وہ رکھی جا کی جا سکتی ہیں جیسے آپ صدقہ خیرات کر سکتے ہیں اپنے وفاد شدہ بزرگوں کی طرف سے یا حج کر سکتے ہیں یا آپ کا کوئی رشتدار جو ہے اس کے روزے چھوٹ گئے تھے اور اس کو جو ہے موقع ملا اور اس نے روزے نہیں رکھے کسی وجہ سے بیمار تھا تو نہیں رکھ سکے اور پھر بعد میں بھی نہیں رکھے تو ایسے لوگوں کی طرف سے قضاء روزے صرف رکھ سکتے ہیں اللہ میں فرمایا کہ جس نے روزے چھوٹ گئے تو اس کے جو گارجینز ہوں ولی وہ ان کی طرف سے روزہ رکھ رہی ہیں لیکن ایسے ہی بغیر کسی سبب کے آپ فوج شدہ لوگوں کی طرف سے روزہ نہیں رکھ سکتے البتہ آپ ان کی طرف سے صدقہ کر سکتے سب سے بہتر چیز تو ہوتی کہ آپ ان کے لئے دعا کریں مغفرت کی سب سے اہم یہ ہے ایسا کوئی اللہ کے نبی کے زمانے میں بہت سارے اللہ کے نبی صاحب کے رشتے دار وفات پا چکے تھے حضرت حمزہ تے حضرت خدیجہ تھی پر کسی کی طرف سے اللہ کے نبی نے روزہ نہیں رکھا تو روزہ رکھنا فوج شدہ لوگوں کی طرف سے ثابت نہیں سبا اس کے گی قضا روزہ ان کے چھوٹ گیا ہو تو وہ آپ رکھیں اچھے ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم اگلا سوال السلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو جو پوپرہ کام چل رہا ہے جی ہاں بولیے لائیو آپ کی آواز آنے ٹی وی پر جی جی سوال جو نام آپ کا کیا ہے کہاں سے بول رہے ہیں سیدھرپن کبنیٹا کا کولا رسٹک جی جی فرمائیے نہیں لائیو کیا آپ پوچھا میں پروگرام شیکیگ ہے لائیو کین پہلے کا پروگرام آبی دال رہی ہو پوچھئے نہیں لائیو پروگرام چل رہے ہیں اس وقت آپ کی آواز بھی لائیو ٹی وی پر آ رہی ہے اور یہ سوال سوال کا ہمارا سیگمنٹ چل رہا ہے تو آپ کو سوال ہو رمضان کی روزوں سے متعلق تو آپ کر سکتے ہیں جی جی سوال انشاءاللہ ایسی ہی لگایا انشاءاللہ سوال ہو آپ کل کے بعد پرسو فیر انشاءاللہ پروگرام ہے آپ کوئی سوال اگر ہو تو پرسو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعلق اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کیا نام ہے آپ کا کہاں سے بول رہے ہیں آپ میں ہیڈر بول رہا ہوں جی ہیڈر جی جی کہاں دیگنے آپ ہم کو ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں یا موبائل پر دیکھ رہے ہیں ہم کی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کیا پوچھ رہے ہیں دیکھئے اس بات کا امکان ہے انشاءاللہ او تعالی آپ کو دو تاریخ کو چاند دیکھنا ہے اگر دو تاریخ کو انڈیا میں چاند دکھا تو انشاءاللہ تعالی تین تاریخ کو یعنی اپریل کی تین تاریخ کو پہلی تاریخ رمضان کی اور اگر نہیں دیکھا دو تاریخ کو چاند تو پھر چار تاریخ کو پہلا رمضان ہے چار اپریل کو دو تاریخ کو چاند دکھنی کوشش کریں جو ہمارے بھائی ہم کو سن رہے ہیں ان سے بھی گزارش کی جاتی ہے کی یہ اہم مباحث ہم نے گفتگو کی ہے تو یہ ویڈیوز آپ زیادہ زیادہ شیئر کریں اپنے گروپ میں سوشل میڈیا میں آپ کے اج اکاؤنٹ ہیں اس میں خیر کی دعوت دینے والے کو خیر عمل کرنے کا ثواب بھی ملتا ہے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ جی علیکم السلام علیکم ورحمت اگر کو نیت کسی ملتا نیت کسی شروع گی یعنی فجر سے کھانا پینا شروع دوں گی نیت کسی بیمار ہے کسی نیت رکھوں گا کنفیوزن نہیں ہونا چاہیے یقین کے ساتھ کہ ہاں مجھے کل کا روزہ رکھنا ہے تو وہ فجر سے پہلے اس کو کبھی بھی نیت کرنی ہے تو نیت اس نے یہ نہیں کی کہ میں جب سے نیت کرنا ہوں تب سے میرا روزہ شروع گا رات کا روزہ ہمارے دین میں نہیں ہوتا ہے بس نیت کر لیا کہ کل روزہ رکھنا ہے مجھ کو فجر کے بعد سے تو اس سے پہلے کچھ بھی کھائے پیے کوئی حرج نہیں ہے دل کرنا ہے خروف نہیں ہے واپس نیت کا رکھ مiyoruz کیا مرگ گوں کا روزہ رکھen ہی ہے میchod کنفیوزن نہیں ہوتا ہے اگر کو روزہ نہ رکھوں آپ کو کنٹینیو ہی نیت آپ کی رہتی ہے نیت کسی کام کا نام نہیں نیت ایک دل کی سوچ ہے یعنی دل کا ارادہ کہ میرے دل کی ارادہ ہے کہ میں روزہ دک رہی ہوں اچھا ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آدمی بغیر کسی عبادت کی نیت سے بھی بھوکا ہی رہ رہا ہے تو ایسا نہیں میں جو بھوکی ہوں وہ میں اللہ تعالیٰ کے لئے روزے کی نیت سے ہوں بس یہ آپ کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے اچھا اگلا سوال لیتے ہیں جو بھائی ہم کو کال کرتے ہیں ہم کو تین چیزیں بتا دیا کرے اپنا نام بتا دیا کریں اور آپ کہاں سے بول رہے ہیں شہر سے یہ بتا دیا کریں اور تیسری چیز ہے کہ آپ ہم کو کہاں سن رہے ہیں ٹی وی پر سن رہے ہیں انٹرنیٹ پر سن رہے ہیں موبائل پر سن رہے ہیں یہ بھی بتا دیا کریں تو ہمارے لئے ایک اندازہ لگانا آسان ہو جاتا ہے ٹی وی پر اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ جی بھائی کیا نام ہے آپ کا ایروز کہاں سے بول رہے ہیں آپ کل کرتا ماشاءاللہ کہاں سے سن رہے ہیں آپ ہم کو ٹی وی پر سن رہے ہیں یا انٹرنیٹ سے سن رہے ہیں ٹی وی چھتا اچھا ماشاءاللہ فرمائیے یہ سوال ہے یہ سوال ہے یہ سوال یہ ہے کیا سوال ہے آپ کا پوچھئے کل کرتا جی ہاں فرمائیے آپ کل کرتا سے بول رہے ہیں میں نے سوال ہے کہ سیدھی سے پہلے سیدھی سے پہلے اگر آرہت اور مرد ہم بستر ہے وہ کیا غسل کر لینا پڑا جا وہ نواز وہ روزق ہو جائے گا یا نہیں ہو اچھا سوال ہے آپ کا اگر آدمی نے رات کے کسی وقت میں اپنی بی بی سیم بستری کی ہے تو اس کے پر یہ واجب نہیں ہے کہ وہ فجر سے پہلے غسل بھی کر لے اگر وہ ناپاکی کی حالت میں فجر کرتا ہے یعنی فجر کی ازان ہو گئی اور وہ ناپاک ہے تو اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اس کا روزہ صحیح رہے گا بس فجر کی نماز سے پہلے پہلے وہ غسل کر کے نماز پڑھ لیں اصل یہ ہے روزے میں آپ کو روزے کی حالت میں ہم بستری نہیں کرنی ہے یعنی فجر کی ازان ہونے کے بعد ہم بستری کرنا منا ہے اگر فجر کی ازان سے پہلے ہم بستری کی تھی ناپاک ہیں تو فجر ہو جانے کے بعد کوئی فرق نہیں پڑے گا بس آپ فجر سے پہلے یعنی فجر کی نماز سے پہلے نہ کر کے نماز پڑھ لیں نماز نہ چھوڑیں تو روزہ ہو جائے گا جی جی روزہ ہو جائے گا کوئی روزے سے فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ آگے وہ حدیثیں آئیں گی یہ مسئلہ آئے گا آگے دور تفصیل سے میں حدیثیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا فیلحال اتنا آپ جاننے کیا آپ کیا روزہ ہو جائے گا اگر آپ نے فجر سے پہلے ہم بستری کی ہے تو اگلا سوال لیتے ہیں والکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہاں سے سن رہے ہیں آپ ہم کو انٹرنیٹ پر سن رہے ہیں خوش آمدید فرما یہ کیا سوال ہے ہمارا یہ سوال جائے کہ ہم نظر روزہ رکھتے ہیں تو تھوک زیادہ آسا جی جی تو اس حالت میں کیا کرنے چاہیے تھوک نکلنے میں کوئی حرج نہیں ہے تھوک نہ کھانا ہے نہ پانی ہے اور تھوک ہے کیسی چیز ہے کہ آپ ہمیشہ تھوک نہیں سکتے بار بار تھوکیں گی جی چیز ہے جس کو دور کرنا آپ کے امکان میں نہیں ہے آپ کے بس میں نہیں ہے ہر آدمی کی موہ میں کچھ نہ کچھ تو تھوک نکلنے سے انشاءاللہ روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے حتیٰ کہ اگر آپ کھلی کرتے ہیں کھلی کرنے کے بعد بھی ایک مرتبہ آپ نے پانی تھوک دیا پورا اب اس کے بعد جو آپ کے موہ میں تھوک بچتا ہے وہ بھی آپ نکل سکتے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا بارک اللہ حافظ جزا کم اللہ خیر اگلا سوال لیتے ہیں جو لوگ ہم کو اس وقت دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر یا انٹرنیٹ پر آپ کے سکرین پہ جو نمبر دیکھ رہے اس سے فون کر کے آپ سوال کر سکتے ہیں اس وقت ہم لائیو آپ کی خدمت میں موجود ہیں روزے کے مسائل سے متعلق رمضان کے مسائل سے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ اس نمبر پہ کر سکتے ہیں ہاں جی ٹی وی سے دیکھ رہا ہے آپ کا جی ہاں فرمائیے کیا نام ہے آپ کا میرا نام جی 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 فرمائیے کہ آپ سے بول رہے ہیں آپ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہاں پر میں شیجی کے برت رکھتا ہے سوال بار کو جی جی ہلو جی بولیے ہاں شیجی کے برت رکھتا ہے میں سوال بار کو جی تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ کئی بار ہمارے کو پندی جی نے بولا کہ سوال چپنے کی پہلے کھانا کھانا ہوتا ہے ایک بار سام کو دو مدھا کھانا 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 جی سوال چپنے کے بعد کیا ہو جاتا ہے سوال چپنے کے بعد میں کھانا کھانا کھتا ہوں شیجی کے برت رکھتا ہے تو وہ میں نے سنا کے ہو جی مکلا جاتا ہے جی جی نہیں آپ اس کی بالکل فکر نہ کریں وہ روزہ جو ہے وہ ایک مسلمان جو عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لئے کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھ کے کرتا ہے اسی کو روزہ کہا جاتا ہے روزہ جو ہے ہم لوگ روزہ عشور کے لئے رکھتے ہیں اور روزہ ہم اس لئے رکھتے ہیں کہ عشور کو ہم ایک پیغام یہ دیتے ہیں کہ عشور نے ہم کو کھانا پانی دیا ہے اور عشور جب ہم کو کہے گا کہ تم کھانا مت کھاؤ پانی مت پیو تو ہم اس کے حکم پر کھانے پانی کو چھوڑ سکتے ہیں تو روزہ اصل میں اس نیت سے اور اس ادادے سے جو رکھا جاتا ہے اس کو روزہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا ہماری جان جی اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اسلام جی ہاں بولیے کون بول رہے ہیں کہاں سے بول رہے ہیں میں راجو گاندی کھڑکی سے بول رہا ہوں جی جی نام آپ کا نام روزہ جی جی فرمائیے آپ ہم کو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں کی انٹرنیٹ پہ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا اگر ہم روزہ رکھے ہیں اور ہم نے ایسا میرے سوچ میں آئی ٹی میں پانی دوں سوچ میں آیا ہے کہ آپ نے کھا پی لیا ہے آہ سوچ میں آیا ہے نہیں سوچ میں آنے سے کوئی بھی چیز نہیں ٹوٹ جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا کسی بھی چیز کو سوچنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا کچھ کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے اگر آپ کھا پی لیں گے تو روزہ ٹوٹے گا صرف آپ سوچ رہے ہوں کہ میرے دل میں آ رہے ہیں تو دل میں تو سب ہی کیا آتا ہے کہ کچھ کھا لیں کچھ پی لیں اسی کو دل میں آنے والی چیز کو اللہ تعالیٰ کے لئے چھوڑ دینے کا نام ہی تو روزہ ہے کہ میرے دل میں آ رہا ہے کہ کھا لوں لیکن میں اپنے دل کی بات نہیں مان رہا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منا کیا ہے اسی کا نام روزہ ہے تو صرف دل میں آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا آہ شکری ٹھیک ہے شکری 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 وہی آکم مارکہ اگلا سوال لیتے ہیں ہلو جی اسلام علیکم رحمت جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم آپ کو لائیو سن رہے ہیں یا ٹی وی پر سن رہے ہیں جی میں لائیو سن رہا ہوں ٹی وی پر آپ کو جی فرمائیے جی میں سگر کا پیشنٹ ہو جی جی ڈاکٹر میں نہیں کرتے ہیں روزہ ہونے کے لئے بککہ ہونے کے لئے جی 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 پھر میں رلے پہتے ہیں دیکھیں مریض جو ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن کے لئے روزہ رکھنا جو ہے وہ کوئی بہت مشکت کا کام نہیں ہوتا ہے ان کو روزہ رکھنے سے کوئی بہت پریشانی بھی نہیں ہوگی اور اگر وہ روزہ رکھیں گے تو ان کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا جی تو ایسے مریضوں کو جو ہے وہ روزہ رکھنا چاہیے اگر کوئی بہت شدید تکلیف آپ کو نہیں ہے روزہ رکھنے سے اور ہمارے ملک میں تو شگر کے پیشنٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں اگر شگر بہت زیادہ ہائی نہیں ہے اور بہت زیادہ اس لیول پہ نہیں پہنچائے گی بہت نقصان پہنچانے والا ہو انسان کنٹرول کر کے روزہ رکھ سکتا ہے اس کو بہت زیادہ رکھ سکتا ہے جی میں آٹھ نو سال پہ شگر کا پیشنٹ ہوں تو ابھی تک تو میں رکھتا ہے لیکن پچھلے سال مجھے بڑی دککت ہوئی تو میں نے آدھے رکھے آدھے چھوڑ دی تو بھی رمضان آ رہا ہے سامنے اگر آپ کو کوئی نقصان کا ڈر ہے اور موتبر ڈاکٹر بول ہیں کہ آپ کو روزہ رکھنے سے نقصان کو سکتا ہے یا کوئی بہت شدید اگر موتبر مسلمان ڈاکٹر بول رہے ہیں کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں روزہ رکھنے سے آپ کو کوئی نقصان کو ہو سکتا ہے یا بہت بہت ہی شدید مشکت دیکھئے روزے میں کچھ نہ کچھ مشکت تو اس کو بھی ہوتی جو بیمار نہیں ہوگا تو کچھ نہ کچھ مشکت تو ہوگی لیکن اگر کوئی بہت شدید مشکت ہے اور اس کی وجہ سے کسی نقصان نہیں ہم نے پہلے بھی روزہ رکھے ہیں جب ہم صور کے پیشنٹ ہمیں گے تو اس ٹائم کی پریشان میں کچھ الگ ہوتی ہے لیکن آپ کچھ الگ پریشان میں ہوتی ہیں تو وہی میں بتا رہا ہوں کہ اگر بہت شدید مشکت ہے یا کسی نقصان قدر ہے تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ روزہ ابھی نہ رکھیں لیکن اس کی قضہ آپ کو کرنی پڑے گی یعنی ٹھنڈی کا جب دور آتا ہے جب دن چھوٹے ہو جاتے ہیں اور اگر بلکل بھی آپ کو قضہ کا بھی اتنا گنجائش نہیں ہے تو پھر اس کا کفارہ اس کا فدیہ دینا پڑے گا لیکن میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ آپ کسی مقامی اپنے عالم دین سے مل کے اپنے عالم دین سے مل کے اپنا پورا مسئلہ رکھیں کیونکہ ہم ٹی وی پر پورے طور پر آپ کی تفصیلات نہیں معلوم کر سکتے تو انڈی وی پرسنل کسی سے مل کر پورا مسئلہ رکھیں اگر ہم مطلق یہ کہہ دیں کہ شوگر کے مریض کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے تو پھر ہمارے ہر تیسر آدمی روزہ نہیں رکھے گا ہر تیسر آدمی شوگر کا مریض ہے شوگر کا مرضی تو میں یہ کہوں گا کہ جو ہم نے یہاں ٹی وی پر بتایا ہے اس پر آپ اکتفانی کریں آپ پسنل کسی عالم سے مل کر کے پورا مسئلہ اپنا رکھیں کیا کہ آپ کو تکلیفیں ہوتی ہیں آپ بتائیں کون سے ڈاکٹر آپ کو بول رہے ہیں اور مزید ڈاکٹروں سے مل کے مشورہ کر کے پھر آپ کو ایک فیصلہ لیں کیونکہ روزہ جو ہے وہ بہت اہم ترین عبادت ہے اور جو ہے وہ بہت ہی مشکل حالت میں ہی اس کو چھوڑا جا سکتا ہے جی 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 یہ پروگرام ہمارا انشاءاللہ یہ کورس تھا اس کا یہ چوتھا پائٹ ہے پانچمہ پائٹ انشاءاللہ جمعہ کے دن آخری پروگرام ریلیز ہوگا اور اس کے جو پرانے اپیسوڈ ہیں وہ آپ انشاءاللہ ریلیز ہوتے رہیں گے چینل پہ بھی اور ہماری جو یوٹیوب چینل اس پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں تو فاسٹ ہوئے پہ دیکھ رہا ہوں جی جی یہ ریگولر رمزان انشاءاللہ چینل چلے گا آپ اپنے کیبل آپریٹر سے راپتے میرے جی اجلا سوال لیتے ہیں جو اب آپ اس کو اس وقت ہم کو لائیو دیکھ رہے ہیں ان کی سکرین پر ایک نمبر دکھائی دے رہا ہے اس وقت ہم لائیو ہیں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں رمضان کی روزوں سے متعلق کوئی سوال آپ کہو تو آپ ہم کو فون کر کے لائیو پہنچ سکتے ہیں آپ کے سوال اور ہماری جوابات سامین بھی سن رہے ہیں تو آپ جو سوال کرتے ہیں اس کا فائدہ ہمارے سامین کو بھی ہوتا ہے جی اسلام علیکم تو میں اپنا کوششن کروں جی کیا نام ہے آپ کا کہاں سے بول رہے ہیں آپ میرے مام جگجید میں بات کر رہا ہوں جی بات کر رہا ہوں جی کیا نام ہے آپ کا میرے مام جگجید ہے جی فرمائیے جگجید صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارے پیالا میں ایک نام جگجہ پیر کی درگاہ ہے جی تو وہاں پہ مطلب جیسے میر مارکہ ہوتا ہے نا سعجی ہوتا ہے سعجی پہ جانا ضروری یہ مطلب دیکھنا کسی اردن بھی دیکھ سکتے ہیں جی آپ کو کیا ضرورت ہے مزار پر جانے کی آپ کو مزار پر جانے کی کیا ضرورت ہے ہم کو کچھ اگر مانگنا ہو دینے والا تو عشور ہے اور عشور جو ہے اس کے دروازیں ہمیشہ کھلے رہتے ہیں صبح ہو شام ہو ہاں جی اسلام کے بارے میں کسی نے آپ کو جو معلومات دی ہے وہ معلومات صحیح نہیں ہیں اسلام میں آپ کو کچھ ملنا ہے کہ دینے والا اللہ ہے عشور ہے عشور پر تو ہم اور آپ سب ایمان رکھتے ہیں آپ بھی مانتے ہیں کہ یہ جو پرا یونیورس ہے اس کے بنانے والا خالق ہے کہ عشور ہے کرییٹر ہے جو بھی ہم کو ملتا ہے جو بھی ہم کو ملتا ہے میرے بھائی آپ کو اللہ سے ہی مانگنا ہے عشور سے ہی مانگنا ہے وہی دیتا ہے جو بھی ملا ہے اس پر اسی کا شکریادہ کرنا ہے وہ ہماری آوازیں ہمیشہ سنتا ہے وہ ہمارے لئے ہمیشہ آویلیبل ہے اس سے ہم کو کوئی اپوائنمنٹ نہیں لینا پڑتا وہ ہمیشہ موجود ہے اور اس تک پہنچ وہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے ہماری ماں سے ہم کو کچھ مانگنا ہوتا ہے تو ہم کو کسی اور ذریعے سے نہیں مانگنا پڑتا آپ کو اپنی ماں سے آپ کے اببہ سے کچھ مانگنا ہو تو آپ پڑوسی سے دعا کے نہیں بولیں گے کہ میرے اببہ سے آپ بولی کہ مجھ کوئی رہا دیں دائریک آپ بولیں گے نا اپنی والدہ سے اپنی ماں سے اشور ہم سے اس سے زیادہ محبت کرتا ہے جتنی ہماری ماں ہم سے محبت کرتی ہے جتنا ہمارا باپ ہم سے محبت کرتا ہے آپ اللہ کے سامنے ماتھ ہٹیں گے اگر آپ کو ٹک نہیں کوئی زندہ یا مردہ بزرگ کے سامنے ماتھا نہیں ٹکا جاتا ہے وہ بھی ہماری طرح انسان تھے وہ بھی کوئی نیک انسان رہوں گے ہمارے ساری انسانوں میں سب سے افضل انسان محمد سسلم ہے جو ہمارے پیغمبر ہیں ان کے سامنے بھی ماتھا نہیں ٹکا جا سکتا ہے ماتھا صرف ہشور کے سامنے ٹکا جا سکتا ہے ٹھیک ہے شکریہ 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 دوسرا سوال آپ لوگ اگر اس وقت ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کریں زیادہ سردہ شیئر بھی کریں آپ کے علاقے میں جو کیبل آپریٹر ہیں اگر ہم آپ کو انٹرنیٹ پر آپ دیکھ رہے ہیں تو کیبل آپریٹر سے آپ کہیں کہ آئی پلس ٹی وی آپ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کے مطالبے پر اگر آپ کے علاقے میں چینل شروع ہو تو انشاءاللہ اتالہ ہی جو توہید کی دعوت لوگوں تک پہنچ رہی ہیں اس کے ثواب میں آپ بھی حصے دار بن جائیں گے انشاءاللہ ڈی آپ ڈی ایسی پر آپ کو بھی حصے دار بن جائیں گے ماشراللہ میں کون بول رہے ہیں آپ اپنا نام بتائیے میں منسور بھائی سب چل رہے ہیں جی منسور بھائی میں سب بہت کر داروں گے ملانا جی جی میں سر فراز پہلنے ہو ملو بولیے کیا سوال ہے آپ کا ملو بولیے کیا سوال ہے آپ کا ملو بولیے کیا سوال کرنا ہے آپ کو سوال کریے سوال ہے کہ میری امیل کو شگر ہے جی جی اور دکتر میں نے ملو بولیے سوال آواز آ رہی ہے و و علیہ و السلام و رحمت اللہ و برکاتہ ملو بولیے کیا سوال ہے اور دکتر میں نے ملو بولیے کیا سوال ہے کیا سوال ہے میری امیرے کے لائے اگر آپ کی امی بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں اور ڈاکٹر موتبر ڈاکٹر جہاں وہ یہ بول رہے ہیں کہ روزہ رکھنے سے ان کی صحت پر برا اثر پڑے گا اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں ان کے اندر طاقت نہیں روزہ رکھنے کی تو ان کو اجازت کی روزہ چھوڑنے کی اگر وہ دوسری دینوں میں یعنی جو تھنڈی کے دین ہوتے ہیں جو چھوٹے دین ہوتے ہیں اگر ان میں وہ قضاء کر سکتی ہیں روزے کو تو وہ قضاء کریں گی اور اگر ان کے اندر قضاء کرنے کی ب تو روزے اپنے بھر نہیں سکتی ہیں تو ہر روزے کے بدلے میں وہ فدیہ دیں گی یعنی ایک مسکین کو کھلائیں گے ایک روزے کے بدلے میں ٹھیک ہے شکریہ اسلام علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم اگر سوال لیتے ہیں جو اب آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہوں ٹی وی سکرین پر آپ کے فون نمبر موجود ہیں رمضان کے روزوں سے متعلق کوئی سوال آپ کا ہو تو آپ کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ و تعالیٰ روزے کو قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے آپ کو جی اسلام علیکم و رحمت اللہ علی برکاتہ دو کون بول رہے ہیں آپ کہاں سے بول رہے ہیں سلام میں آپ سے جانتے ہیں کہ رہا ہوں کیا نام ہے آپ کا میرا نام سے ربی ہے جی بولیے آپ کی آواز صاف نہیں آرہی ہے بھائی کیا بول رہے ہیں میرا بیٹھا نہ پڑھا ہی دے ویچھ بہت کم جو رہا ہوں رہا پچھنا سکتا ہوں جی جی یہ پڑھائی کے بارے میں تو ایسے ہمارا پروگرام نہیں ہے ہمارا پروگرام رمضان میں جو روزے رکھے جاتے ہیں اس کے بارے میں باقی ہم دعا کر سکتے ہیں آپ کے بچے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو پڑھائی میں مضبوط بنایا دل لگے آپ کے بچے کے پڑھائی میں جی میں نے رمضان کے روزے بھی بہت رکھے ہیں میں پانچ بٹھا ہے میں سکتے ہیں آپ چھوڑے رہے ہیں اسلام کے بارے میں �t میںوں کہ میں اسلام سر کے بارے میں سکتے ہیں مریں گے میں رہےا ہوں تو ہسے ہزار میں ہندی پروگرام کو رہہا ہوں میں پانچ بٹھا چھوڑے میں سکتے ہیں اسلام کے بارے میں دوسرے پروگرامui جو ہم رمضان میں روزے رکھتے اس کے بارے میں ہے بہت سرم میں پوچھ رہا ہوں میرے پروار کو بھی جیسے اس کا کوئی شیفہ ملے نا سرم میں بہت پوچھ رہا ہوں جی جی جیسے میرے پروار کو کوئی شیفہ ملے اس چیز کا جی آپ اسلام کے بارے میں سیکھیں اسشور سے آپ راتنا کریں دعا کریں وہ آپ کی مشکلیں حل کرے گا انشاءاللہ شیفہ اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے آپ ان سے زیادہ زیادہ دعا کریں اور اسلام کے بارے میں سیکھیں اسلام کے قریب ہیں تو آپ کو چیزیں سمجھ میں آئیں گی اگلا گول لیتے ہیں اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہیلو جی اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جی 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 فرمائے جی فرمائے جی آپ کا چینل دیکھا ہم نے بہت خوشی رہی اللہ کا شکر اور سارے جو ہمارے ڈونرز ہیں جن کی کوشیروں سے چینل چل رہے ہیں سب کے لئے دعا کریں خاص طور پر رمضان میں دعا کریں جی آمین 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 ہمارے لئے دعا کرنا جی ضرور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین دنیا کی برکت عدا فرمائے آفیت سے جی اور ہمارے لئے مدد بھی بتائیے رمضان میں کوئی خاص پڑھنے کی دعا ہو جو چل سٹیٹ انزاز کریں رمضان میں سارے عذکار آپ پڑھ سکتے ہیں خاص رمضان کی کوئی خاص دعا نہیں ہے البتہ ہم اتنا کوشش کریں کہ جو اللہ کے نبی سے صبح شام کی دعائیں ہم کو منقول ہے نا کہ اللہ کے نبی صبح کے وقت خاص دعائیں پڑھتے تھے شام کو دعائیں پڑھتے تھے ان کا ہم کوشش کریں کہ ان کو مستقل اپنے اس میں رکھیں باقی جتنے بھی عذکار ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ سب پیارے پیارے ذکر ہیں ان کو بھی زبان پہ جاری رکھیں سبحان اللہ حمدی سبحان اللہ العظیم استغفار کریں کسرت سے کیونکہ رمضان کا مہینہ بخشش کا مہینہ ہے نا اللہ سے مغفرت طلب کرنے کا مہینہ ہے یہ تو مسترٹی کی پاکتی رہا ہمیں اتا پڑھتی ہیں بلکل استغفار جو ہے کسرت سے پڑھیں رمضان کا مہینہ مغفرت طلب کرنے کا مہینہ ہے لیلت القدر میں اللہ کے نبی دعا پڑھتے تھے اللہ مہینہ کافوون تحب الافوا فافو انی تو جو آخری اشری کی طاق رات ہیں اس میں یہ دعا پڑھیں کسرت سے باقی اللہ تعالیٰ سے ہمارا جو اکیلے کا تعلق ہوتا ہے نا اپنی زبان میں بھی اللہ سے دعا کریں اپنی زبان میں اس کی بھی بہت تاثیر ہوتی ہے جو ہم اردو یا ہندی جو بھی ہماری زبان ہوں اس میں بھی اللہ سے دعا کرتے رہنی چاہئے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے سارے اہل و عیال کو برکت سے رحمتوں سے نوازے ہر طرح کی مصیبت سے آفیت عطا فرمائے آپ لوگوں کو ٹھیک ہے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ٹھیک ہے ناظرین یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا آپ کے بہت سارے سوالات ہیں لیکن ابھی ہمارے پاس الحمدللہ ایک پروگرام کا وقفہ اور ہے کل کے بجائے جمعہ کے دن شام کے وقت ساڑھے نو بجے پھر آپ سے ملاقات ہوگی آپ کے سوالات نوٹ کر کے رکھیں انشاءاللہ پروگرام کے بعد آپ کے جو مزید سوالات رہ گئے ہیں تو مسلسل ہم کو فون کول آ رہے ہیں لیکن وقت کی تنگ یہ داما کی وجہ سے ہم مزید سوالات نہیں لے سکتے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے رمضان میں خوب محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ہماری محنتوں میں اللہ تعالیٰ اخلاص پیدا کرے اور ہماری کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبولیت کے شرف سے نوازیں اکو لقو لہذا واستغفر اللہ لی و لکم اللی ساری المسلمین واستغفرو انہو الغفر الرحیم و آخر دعوانا انی الحمدللہ رب العالمین دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں